اگر کسی کی تیجی کی پوزشن ہے تو جن کی بھی تیجی کی پوزشن کل کے سیشن میں لیے اور جو کیری فارورڈ کیا ہوا ہے انہیں اسٹاپ لاؤس کو 800 روپے کے اسپاس لے آجنا چاہیے اگر یہ 800 روپے کا لیول اگر نہیں توڑتا ہے واپس تو مجھے لگتا ہے یہ پول بیک تھوڑا اور ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے دکھنا چاہیے کیونکہ اسٹاپ نے ایک کریکٹیو مو آج چکا ہے فارما میں کل اچھی بائنگ انٹریسٹ اور اوپر انٹریسٹ ایڈ ہوتے ہوئے دکھے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر 800 روپے کا لیول نہیں ٹوٹے گا تو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے دکھنا چاہیے 835 840 تک بھی اسٹاپ کا اپنگ کنٹینیو رہ سکتا ہے اوکے یہ ہے آپ کے لئے رائے اور اوپنڈو فارما پر ایک اور سٹاک ہے جہاں پر ایکشن برپور ہوتا ہوا دکھا ہے پچھلے کچھ دنوں میں اور وہ ہے اپولو ہسپیٹل لیکن نتیجہ آئے ہیں کمزور آئے گٹی ہے 3% کامکا جی منافع 27% گٹا ہے منافع 30% گٹا ہے اور مارجن ساڑھی 14% سے گٹ کر پونے 11% کے آس پاس آئے پورو ہسپیٹل پر سٹی ساپ آپ کی رائے کیا کرنا چاہیے دیکھا نیل جی جو نتیجہ نتیجہ تو کمزور آئے ہیں بٹ اس سٹاک میں جو پچھلے کچھ دنوں سے تیجی بنی ہے وہ صرف اور صرف اس کارن سے تھی کہ جو MSCI میں جو بدلہ ہوئے ہیں اس کے کارن سے اس پر جو فن فلوز یا ان فلوز آنے تھے اس کے وجہ سے ہم نے دیکھا آپ کو ہسپیٹل میں ایک شاندار تیجی دیکھنے کو ملی اب آج اس نتیجہ کے بعد اور چونکی کل سٹاک آرڈی 8% بڑا ہوا ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا کریکشن ملکل آنا چاہیے باقی سبسٹینچل کریکشن مطلب اگر کارنٹ لیول سے یہ سٹاک 10-15% اگر ٹوٹتا ہے آنے والے دنوں میں تو دیفنیٹلی ان لیولز پر واپس سے اس میں کھریداری کرنے کے موقع ہوں گے باقی آج مجھے لگتا ہے سٹاک میں تھوڑا کریکشن دیکھنے کو ملے تو یہ ہے آپ کے لئے اپولو ہسپیٹل پر رائے آپ آتی ہوئے آئیے ایک اور سٹاک ہے جہاں پر نمبرز بہت دمدار بہت ہی مجبوط بہت ہی شاندار آتے ہوئے دیکھیں راجی جی اس پر آئے دیجئے نیل کو نیشنل الیومینیوم آئے بڑھئے تیس سو پچٹر کروڑ ہمارے انمان سے کہیں زیادہ کام کاجی منافع جبردس بڑھ کر آیا ہے دو سو بائس کروڑ کا انمان تھا دو سو پچٹر کروڑ آیا ہے مارجنز بھی سارے گیارہ پرسنڈ کے آس پاس اور منافع کا آنکرہ پچاسی کروڑ کا انمان تھا لیکن آیا ہے ایک سو سات کروڑ ہر ایک فرنڈ پر بہت دمدار نچیلی انیل کو کے سٹاک کتنا بھاگ سکتا ہے بتائیے بلکل آنیل جی کافی اچھا سٹاپ ہے سٹاک میں ایک بیس فارمیشن آلریڈی ہو چکا اور ویکلی سٹاپ کے حساب سے پچھلے پانچ ویک کا ایک کنسولیڈیشن کا بریک آؤٹ آلریڈی سٹاک میں آ چکا ہے اور جس طریقے کا سٹاپ ہے مجھے لگتا یہ سٹاک میں اب اوپر کے ٹارگیٹ جو آنا چاہی وہ قریب 40 اور 42 یہ دو ٹارگیٹ کے لیے مجھے لگتا بلکل لینکو کو ہولڈ رکھیں ایون اوپننگ کے بعد بھی اگر اپورچنیٹی ملتی 35 کے آج پاس بھی اگر یہ سٹاک ملتا ہے تو اس کو بائے کریں 32-50 کا سٹاپ لاؤس رکھیں ٹارگیٹ ہونا چاہیے 40 اور 42 کے اوکے تو یہ ہے آپ کے لیے رائے اس وقت نیل کو میں آئیے کرتے ہیں فرسٹ ریٹ کی شروعات ہیڈ لائنز کے ساتھ تیار ہو جائیے بازار کے بھرپور ایکشن کے لیے وائدہ خاروبار کی ایکسپائری کے دن دو پر ساڑھے بارہ بجے ویتو منتری کی پریس کونفرنس نئے راہت بیکیج کے اعلان کی سمباؤنا دھیر سارا ایکشن تیار ہے فرسٹ ریٹ آپ سب کے لیے نمازکار سوازت ہے آپ سب کا میں ہوں انیل سنگی اور نمازکار میں ہوں دپانشو بھنڈاری دھیر سارے سنکیت ہیں جہاں پر بازار کو ٹکھنی ہے نظر تھوڑی سستی آپ کو گلوبل سنکیتوں سے ضرور دکھ رہیں گے بھاری گراؤوٹ کئی پر نئی ہے جپین کے بازار ابھی بھی آدھا پرسنٹ اوپر ہیں بڑ باقی ایشیا کے بازار ہلکی سستی دکھا رہے ہیں ایش ایکس نیفٹی پچاس سنک نیچ ہے اور ڈاو فیوچرز میں سو انکو کی گراؤوٹ ہے تو دیکھتے ہیں اوپننگ کا ایکشن کیسا رہے گا پر ایکشن بھرپور ہونے والا ہے یہ گارنٹی رہے گی آئیے کچھ اور اور سٹاکس کے بارے میں ہمارے ایکسپرٹ سے جان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ایکشن ان سٹاکس میں آج دیکھے گا سمجھ جی بھی ہمارے ساتھ ہے سمجھ جی سٹار سیمنٹ سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ سیمنٹ سٹاکس میں بہترین تیزی رہی ہے شری سیمنٹ کے بھی نتیجہ اچھے رہے اور سٹار سیمنٹ کے نتیجے یہ بھی اچھے آئے اور کامکازی طور پر تو بڑھیا پردرشن رہا ہے سٹار سیمنٹ کا چارٹ کیا بتا رہا ہے سر good morning ڈیپانشو ڈیپانشو سٹار سیمنٹ کے اندر last 4 سے 5 دنوں میں lower level سے bounce دیکھنے کو بل رہا ہے lower level سے move دیکھنے کو بل رہا ہے اوپر کی طرف کا سٹاک کے اندر اوپر میں 88 کا resistance ہے 88 کا level ٹوٹنے کے بعد سٹار سیمنٹ میں upset momentum بڑھتا ہوا دیکھنے کو بلے گا اور پھر 20 میں روپے سے لے کے پھر 50 میں روپے تک کا move سٹار سیمنٹ میں دیکھنے کو بل سکتا ہے سٹاک کا جو نیچے میں سپورٹ ہے 84-85 کے آسپاس ہے جب تک یہ levels rate ٹوٹتے تب تک position scroll کر کے چلنے کا سلا رہے گا 88 کا level ٹوٹنے کے بعد 92 سے 95 تک کا move جلدی ہی دیکھنے کو بل سکتا ہے اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے سٹار سیمنٹ نظر رکھے اس ٹوٹ پر کس طرح کا action بنے گا آج action بنے گا national fertilizer میں بھی یہاں پر نتیجے انہیں ڈھائی گناہ کا اچھال دیکھا ہے but آئے تھوڑی نیچے آئی ہے کنال جی national fertilizer کے چارٹ کیا بتا رہی ہے سر دیکھیں دیپانچو جس طرح کا چارٹ structure ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک سیمنٹ دائرے کا کاروبار دیکھنے کو ملے گا اور ایک بڑا سپورٹ چارٹ پر مجھے 30 روپے کے آسپاس نظر آتا ہے کل کی بندی 33 روپے کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا fireworks ہوں گے اس کی سمبھاونا کم دیکھتی ہے ایک دائرے میں ہی یہ سیمیت رہے گا اور جب تک یہ سٹاک 35 روپے کے لیولز کو پار نہ کر لے اس میں ترنراؤنٹ کی پشتی نہیں ہوگی تو میری رائے میں فیلحال ویٹ این وچ کرنا چاہیے 35 کے اوپر ہی خریداری کی رائے رہے گی 30 کے نیچے مندی کرنی چاہیے اوکے یہ ہے آپ کے لئے رائے NFL پر اچھے نتیجے NFL کے دیکھ رہے ہیں fertilizer company میں بہت سارا action ہے کل RCF کے نتیجے دمدار آیا اور چمبل fertilizer میں آج ایک خبر بھی ہے جہاں پر promoters نے کچھ خریداری کیا چمبل fertilizer کے promoter نے اپنی stake بڑھائی ہے تو fertilizer companyوں کے لیے outlook definitely ساف طور پر اچھا نظر آ رہا ہے half century mark لیکن نیچے لال نشان میں کتنی دیر ٹکی کا وہ دیکھنے والی بات ہوگی ہے لیکن باقی ایشے بادنوں میں بھی ہلکی کمزوری کا ماحول ہے چاہے آپ ہونگ کونگ دیکھیں سندھا پور دیکھیں تائیوان دیکھیں سارے لال نشان میں trade کر رہے ہیں اور ڈاو فیچرز بھی ہلکی لال نشان میں اس وقت آپ کو trade کرتے ہوئے دیکھیں گے اور وہیں سے تھوڑی کمزوری آتی دیکھ رہی ہے 100 پوائن نیچے لیکن ہمارے یہاں ہر یہ نشان میں سنچوری مارتاوہ نشانی اور سنسکس لگ بگ لگ بگ ایک پر سے دیچے دیکھ رہا ہے دونوں یہ الگ دشاؤں میں جاتے ہوئے ڈاو اور نیسٹک کی طرح سے لیکن ہمارے یہاں کے بازار اس طرح سے نہیں ہے دونوں الگ دشاؤں میں جائے دونوں ایک ساتھ آ جائیں گے اور تھوڑی دیر میں آپ کو نو بچ کر سات میٹ پر پتا چلے گا کہ کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں تب تک آئیے کموڈیٹی بازار کی اپنیگ ہو چکے ہیں سونے چاندی میں کس طرح کا ایکشن ہے کس طرح کی اپنیگ ہوئے آئیے سامجھ لیتے ہیں دیپ سے دیپ بتائیے انیل جی ہم روز دیکھ رہے ہیں کموڈیٹیز میں اپوزٹ ایکشن ہوتا ہے پچھلے والے دن کا تو کل ہم نے کچھے تیل میں زبردست تیزی دیکھی آج حالکہ بھاری گراؤوٹ نہیں ہے سر بٹ آدھا پرسن نیچے کچھا تیل کھل ہے کل شام کو فریش کھریداری آئی تھی کتی سو کے اوپر ہی کچھا تیل ہولڈ کر رہا ہے پر آدھا پرسن نیچے کھلتا ہو دیکھا ہے وہی نیچرال گیس میں ساڑھے تیم پرسنٹ کا اچھال ہے راندی رس کا دن ہے سر گولڈ ایکشن میں رہے گا پر فیلحال اتنی زیادہ تیزی نہیں دیکھ رہے ہیں ہلکی سی بڑھت کے ساتھ گولڈ کھولا ہے پچاس ہزار تین تہو چالیس پر ہولڈ کر رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹس میں تھوڑا پریشر آیا ہے گولڈ کے پرائزز بکر کیونکہ ہم نے ایک تو رسک آن سینٹیمنٹ واپس دیکھا ہے مارکٹس میں اور دوسرا ڈالر کے جو ریباؤنڈ آئے اس سے گولڈ پر پریشر پڑڑا ہے پر فلال آدھے پرسن تک کی تیزی گولڈ دیکھا رہا ہے اور سیملار ایکشن آپ کو سلور پر بھی دیکھے گا اس سمیں بیس میٹلز پر فوکس کریے وہاں پر آپ گرآوٹ دیکھ رہے ہیں بھاری گرآوٹ نہیں بھٹ ہلکی سی سستی دکھ رہی ہے نکل آدھا پرسن نیچے بھٹ باقی بیس میٹلز ہلکی سی گرآوٹ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو نیچرل گیس پر نظر رکھے ساڑھے تین پرسن کی تیزی وہاں پر کچھے تیل میں آدھے پرسن کی گرآوٹ گولڈ اور سیلور میں ہلکی سی خریداری آتی ہو دکھ رہی ہے آئیے آپ کو بتا دیں آج کے بیس دمدار آئیڈیاز جو ٹریڈرز ڈائری میں ریکمینڈ کرے ہیں کشال اور آشیش نے کیس پیس سے میں نے آپ کو سٹار سیمنٹ بتایا تھا بڑیہ نتیجوں کے ادار پر یہاں پر خریداری کیجئے سری سیمنٹ میں بھی ایکوالی بڑیہ نمبرز آتے ہوئے دکھیں اس کے فیوچرز آپ کو خرید کر چلنے ہیں ساتھی آئی جیل کا کال اپشن بائی کر کر چلے اور سٹینڈنگ نمبرز کوٹرن کوٹر بھی یہاں پر آتے ہوئے نظر آئے ہیں جو بلین فود آر اس کے نمبرز آنے والے ہیں اور کل کا جو ٹرین ڈیورسل دیکھنے کو ملا ہے کافی بہترین رہا ہے شوک لیلینڈ فنڈامنٹلی کافی مضبوط سٹاک ہے اور آگے بھی یہاں پر مضبوطی برقرار رہے گی سی وی میں جسے ترن اراؤنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے انویشمنٹ کے لیات سے آپ کو کوٹک مہیندرہ بانک خریداری کر کے چلنی ہے امیس سی آئی کا جو فنڈ انفیوزن ہوگا اس میں اس سے کافی پوسٹیویٹی مل سکتی ہے جی آئی سی ہاؤزنگ فنانس نمبرز بہترین رہے ہیں اور ساتھی مائی چوز کٹیگری میں تینوں کے تینوں سٹاک افریم انڈسٹریز گیلیکسی سرفکٹنز اور پنیشیا بائیو ٹیک آؤٹسٹانڈنگ نمبرز ان کے بھی آتے ہوئے دیکھیں ان تینوں کے تینوں میں خریداری کر کے چلے اور بیسٹ پک ہے میرا آج کا اشوک لیلینڈ تین مہینوں کی عبدی کے لیے یہاں پر ایک سو بیس کا ٹارگٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو چلیے کہ آج کا سٹاک مینچنہ آئے گارچی موٹرز نالکو کے نتیجے جو ہیں انمان سے بہتر دیکھنے کو ملے گیل میں نچلس طرح سے بڑیا ریکاوری ہے تیزی ابھی بھی باقی ہے یہاں پر پچانوے کے کال اپشن میں خریداری کریں گے آئل انڈیا ریورسل کے سنکیت دیرہ چھوڑانوے کے لکش کے لیے انٹرا ڈی پوزیشن لیں گے میٹروپولس نتیجے بڑیاں تیزی دیکھنے کو ملے گی نیویش کے لیہات سے بہترین کمپنیے بجاج الیکٹرکلز دن کے دوران تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک سال کا سمیہ اگر آپ دیں گے تو سٹاک 675 تک جا سکتا ہے منجال آٹو ایس ایچ کلکر اور انڈی سی جی کے نتیجے بڑیا دیکھنے کو ملے گی ساتھی ساتھ دن کے دوران سیل میں بھی تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے ان دس سٹاکس میں میرا کنوکشن سب سے ادھا ہے ٹیکنو پیک آئل انڈیا میں کیونکہ اچھی گراوٹ کے بعد اب یہ سٹاک ریورسل کے سنکر دے رہا ہے نچلے سطور پر یہ سٹاک نے بیس بنا لیا ہے جس کے چلتے مجھے لگ رہا ہے یہ سٹاک 94 روپے تک جا سکتا ہے تو یہ ہیں کچھ سٹاکس جہاں پر آپ کو رکھنی ہے نظر بہترین ریکمینڈیشن کشل اور آشیش کی طرف سے آتے ہوئے پر آئیے کچھ اور سٹاکس جہاں پر چرچہ کرتے ہیں ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ اور جان لیتے ہیں کہ اب کیا ویو بن رہا ہے سیری صاحب ڈکسن ٹیکنالوجیز کیا کرنا چاہیے اور ساتھ ہی جو بھارت میں پروڈکشن فوکس کمپنیز ہیں کیونکہ دو خبریں آئی ہیں ایک تو پی ایلائی سکیم ایکسرینڈ کری جاری ہے اور کافی سارے سیکٹرز انکلوڈ ہوں گے اور جو پہلے سرکار سے طرف سے آئی گیا تھا نوٹیفکیشن کی اوپن سیلز پر پانچ پرسنٹ کی ڈیوٹی لگے گی وہ ایمپلیمنٹ ہو گئی ہے تو ڈکسن کو ڈریکٹ فائدہ ہے بٹ یہ جو مانیفاکٹرنگ انسینٹیوز آ رہے ہیں اس کا ڈریکٹ فائدہ کن کمپنیز کو آتے ہوئے دیکھ سکتا ہے سر بلکل دیپانشو دیکھئے جہاں تک ڈکسن کا سوال ہے ایک پہترین کمپنی ہے اور جب سے یہ لوگ ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد چائنہ کو جو آئیسولیشن ہوا یہ سٹوک تین چار آزار روپے کے لیول پہ رڈار پہ تھا اور وہاں پہ کئی بار اس کی چرچہ بھی وہاں سے ہم نے ایک ڈمدار تیجی اس سٹوک میں دیکھی ہے اور ابھی جو پی ایل آئی انسینٹیو سکیم کی جو آناؤنسمنٹ کری ہے سرکار نے جس میں اے سیز اور ایلیڈیز کو بھی ایک اس کا فائدہ ملے گا تو مجھے لگتا ہے ڈکسن جیسے سٹوک کے لیے ڈیفینیٹلی بڑا پوزیٹیو ہے برد سٹوک کرنٹ ڈیفلز پہ ویلیشن کے لیارت سے سستہ نہیں ہے کافی منگا ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے اس سٹوک میں بھی ایک گیراوٹ کا انتظار کرنا چاہی ہے بجار میں اگر کوئی کارم سے کریکشن ہوتا ہے جو کی بلکل ہو سکتا ہے ہمجھ اس لیولز پہ ہے پھر جو مورو لیس جتنی بھی جو اچھی خبریں ہیں آج کے اس سٹیمیلس پیکٹیج کے بات مجھے لگتا ہے ایک بار بجار میں تھوڑی یہ جو تیزی ہے تھمی چاہیے مجھے لگتا ہے کوئی بھی گیراوٹ آتی ہے تو اس سٹوک کو بلکل اس سمیں خریداری کریں باقی جنہوں نے لیا واہ ان کے لیے تو بنے رہنے کی سلا رہے گی although expensive مجھے لگتا ہے اس طرح کی کمپنی میں انسٹیجیوشنز کا بلکل انٹریسٹ بنا رہے گا تو یہاں سے بھی اچھے اپسائٹ آنے والے دنوں میں یہ سٹوک بلکل بڑا سکتا ہے ملکل نظر رکھیں کس طرح سے سٹوک پر ایکشن بنتا ہے سمجھ جی جارہ سپائس جیٹ پر نظر ڈالیے نتیجہ آئے تھے نتیجہ کمزور تھے وہاں تو کوئی سپرائز نہیں تھا حالانکہ ابیٹا پوزیٹیو ہو گئی یہ کمپنی ابیٹا پروفٹ آیا ہے پچھلے کورٹر میں ابیٹا لاؤس تھا 116 کروڑ کا اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایئر لائنز کو اب کپیسٹی بڑھانے کے منظوری دی جائے گی 60% سے اب 70% کپیسٹی پر آپریٹ کر پائیں گے سپائس جیٹ چارٹ سے ابت آ رہی ہیں سمجھ جی دیفانچو سپائس جیٹ کے چارٹ پر پوزیٹیو سگنل مل رہا ہے سپائس جیٹ کنسولیڈیٹ کر رہا ہے لاسٹ تین مہینے چار مہینے میں سٹاوک نے کنسولیڈیشن کیا ہے اور جو نیچے میں 45 کا سپورٹ لیا ہے اور اوپر میں سٹاوک کا جو ہے 55 کے آسپاس کا ریسچنس ہے تو یہ کنسولیڈیشن اس کی رینج ہے جس کا بریک آؤٹ میں کو لگ رہا ہے آج یہ اکل میں اس میں دیکھتے میں ملے گا سپائس جیٹ 54-55 کا لیول ایک پر کنسولیڈی بریک کرتا اور اس کے اوپر کلوزنگ دی رہتا ہے تو سپائس جیٹ میں ایک بہت بڑیا موگ دیکھنے کو بلے گا اور پھر سٹاوک اوپر میں 20 روپے سے لے کے 70 روپے تک کا اپسیٹ موگ آنے والے کچھ ہفتوں میں دکھا سکتا ہے تو سپائس جیٹ کے چارٹ میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے بائن بنے گی کوئی بھی ڈیپ آتا ہے تو خداری کر کے چلنے کا سلا رہے گا سپائس جیٹ کی چارٹ پر بائنگ کے سنکیت آ رہے ہیں نظر رکھے اس ٹاوک پر کس طرح کا ایکشن آج بنے گا سیریز آپ آئیشار موٹرز پر بیو نتیجے آنے والے ہیں کیا انمان رہے گا آٹوز کمپنی سے تو یہ تیمہی کافی اچھی رہی ہے آئیشارز کی کیسے پرفارمنٹ رہ سکتی ہے دیکھیں جہاں تک آئیشار موٹرز کا سوال ہے جس طرح سے ہم نے باقی کے بھی ٹوویلرز سٹوکز کے اچھے نتیجے دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے آئیشار کے بھی نتیجے اچھے رہنے چیئے ہیں بڑھ سٹوک بھی جس طرح کی تیجی آٹو سیکٹر میں بن چکی ہے اورڑی سٹوک بھی کافی بڑھ چکا ہے تو مجھے لگتا ہے اب کرنٹ لیولز پر ہولڈی کرنے کی سلاح ہے مجھے لگتا ہے اگریسیو ہو کے ریزنٹس پر جانے کے پہلے کھرداری کرنے کی کوئی سلاح نہیں رہی گی اوکے ہولڈی کر کے چلیے اگریسیو ہونے کی کوئی سلاح نہیں رہی گی جہاں تک سوال ہے آئیشار کا پالیو ساہب ایک گراسیم پر بھی چارٹ چیک اس کے بھی نتیجے آ رہے ہیں کس طرح کا چارٹ سٹکچر دیکھ رہا ہے اس میں بھی ہم نے اچھا ایکشن دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں میں دیپانشو جی دیکھیں سٹاک میں کنسسٹنٹ بائنگ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھیں اور سٹاک اب 800 کے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے بٹ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سٹاک میں ایک اچھا run آلریڈی اس میں ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ سٹاک میں یہاں سے جو امیجیٹ ہرڈل دیکھ رہا ہے وہ چاٹ کے حساب سے 820 کے آس پاس ہے تو اب فریش برنا ہے وہ قریب 820 کا لیول ایک بار اگر cross ہوتا ہے decisively تو اس میں ایک فریش breakout یہاں سے بنتا ہوا دیکھے گا ادروایز مجھے لگتا ہے کہ یہ resistance کے پاس آلریڈی آ چکا ہے تو تھوڑا سا اگر profit ہے تو profit یہاں پر بڑھ کر سکتے ہیں 820 کے بات اس میں ایک short term opportunity واپس trading کی بنے گی جو کی فیر stop 840 845 کی طرف لے کے جائے گا تو میرے حساب سے اگر 820 کے آس پاس ملتا ہے اگر بڑھتا ہے market کے ساتھ اوپر آتا ہے تو 820 کے آس پاس profit book کریں جن کی position ہے اب یہاں سے stop loss trail کر کے 790 کے آس پاس رکھ لیں 790 کے stop loss 804 پیر غیاسم ہے 790 کے stop loss سے hold کر ریٹ سیٹل ہو گئے ہیں اور سستی کے ساتھ شروعات ہو رہی ہے انہیج 12700 پر exactly نفٹی کھول رہا ہے لگ 50 پوائنٹ نیچے اور نفٹی بانک 211 پوائنٹ نیچے کھول رہا ہے 28633 پر تو ہلکی چاہیے پہلی انسٹولمنٹ وہاں پر آپ خرید دیں اگر آپ بہت پیسیو انویسٹر ہیں پیسیو ٹریڈر ہیں تو 12625 12650 کا انتظار کریں لیکن مجھے لگتا ہے 12700 پر بھی لینا چاہیے اور 12650 آجائے تو وہاں اور خریدنا چاہیے تو پچاس پوائنٹ کا گیپ جو مل ٹرگیٹ 12700 12750 12800 تک بنے گے بینگ لٹی کا سوال ہے تھوڑا سو دیکھنا چاہتا ہوں 28600 بہت اگریسیو ٹریڈر ہیں تو 28600 پہ لیجئے ادرائز تھوڑا سا اور انتظار کیجئے 28500 کے آس پاس کا آپ کا stop loss 8400 یا اپنی رسک کے حساب سے انٹری کے اگر سمجھے آپ 28635 پہ انٹری کر رہے ہیں 28450 کا لگیئے 28500 کے آس پاس انٹری کریے 8400 کا stop loss لگا لیجئے واپس 28800 880 850 اور 8950 3 ٹارگیٹ کے لئے خریداری کرنیچ تو بینگ ڈیٹی میں تھوڑا سا نیچے کا لیول اور مل جائے تو بہتر خریداری کریے بینگ نیفٹی خریداری کرنی بہتر تھوڑے اور ڈپ کا انتظار کریے اور پھر بڑیا موقع آپ کے لئے بنیں گے تو نظر رکھتے ہیں کس طرح کا action رہے گا پر action بھرا دین رہنے والا یہ guarantee ہے جب لین فوڈ جرا سیڈی صاحب اس کی بھی چارٹ دیکھ بتائیے unlock theme play out کر رہی ہے آج اس کے نتیجے آئیں گے کس طرح سے position ہونی چاہیے جب لین فوڈ پر بلکل دیکھیں یہ بھی ایسا stock ہے جس نے شاندار تیجی پچھلے کچھ دنوں میں دیکھی ہے چونکہ آج نتیجے ہے نتیجے کے اوپر مجھے لگتا ہے آج traders کو اس stock میں کچھ کرنے کی سلا نہیں دیں کی بکا کافی volatile ہو سکتا ہے but overall stock اچھا ہے جنہوں نے لیا ہوا ہے ان کو بنے دانے کی سلا ہے اور باقی خریداری کے لیے ایک بار results آجاتے ہیں اس کے بعد دیکھ کے پھر اس میں کال لینا چاہیے کارنٹ لیولز پہ کھردنا ہے یا کھرداری کرنی ہے اوکے تو جملن فوڈ پر رکھنی ہے نظر سمجی NBCC مجھے یاد ہے دو دن پہلے آپ کی یہاں پر بائی کال بھی آئی تھی نتیجے بھی ان کے آئے ہیں بلے جو نتیجے رہے آئے چاٹ پر اب کیا view ہے بلکل صحیح یہ آپ دیپانچو دو دن پہ 25 کا ٹارگیٹ دیا تھا وہ کل almost چی ہو ہے اور آج 24 24 کے آس پہ تک اس میں سے کم نہیں ہوگا تو کوئل انڈیا میں اگر آپ کی وائدہ کاروبار کی پوزیشن ہے بلکل دری گو دھنتی رس ہے اور سونے کی بڑی مانگ بھی ہے لوگ خرید بھی رہے کیا ہے بلکل دیکھیں آنیل جی یہ پچھلے کچھ دنوں سے تھوڑا بڑا ہے 1225 30 کے لیویل سے 1280 کے لیویل پہ آگیا بٹ مجھے لگتا ہے اس میں خریداری بلکل کی جا سکتی جن کا even ٹریڈنگ کا پوئنٹ آگیا ہے ان کو بھی کرنی ٹی پہ کھریداری کرنے کی سلا رہے گی تھوڑا 1250 سے کھریپ سٹوپ نوز رکھ مجھے لگتا ہے اس سٹوپ پہ لاؤگ کرنا چھئی یہاں پر بھی اچھی تیجی کے ساتھ شروعات ہوتی دکھ رہے کیونکہ فی این دیکھ سکتے ہیں کہ نتیجی جو آئے تھے وہ بازار بن دونی کے بڑے تگلے نتیجی رہے اور نتیجی کے دم پر یہاں پر اچھی خریداری کے آثار آپ کو نظر آئیں گے کچھ کچھ مارکٹ سٹوک بھی مجبوتی کے ساتھ کھلتا ہوا دکھ رہا ہے ڈولر انڈرسی سٹوک سٹوک مجبوتی کھلتا دکھ سٹوک مجبوتی کھلتا آئیں آج سٹوک مجبوتی سٹوک ایسا بڑے اچھا راوٹ سٹوک ٹاپ گینر ایک ایک پرسن دو تین سٹوک نیچے جس میں ICIC Axis اور HDFC جیسے ہے اور Reliance 1% نیچے کھلتا ہو دکھ دکھ جو میں تھوڑا سا دباؤ اس سے لئے نیفٹی نیچے کھلتا ہو دکھ ریلائنس HDFC Bank ICIC Bank Axis Bank HDFC Limited یہ پانچ دکھ دباؤ بنا رہے ہیں جن نیفٹی 50 پوئنٹ آپ نیچے کھلتا دکھ رہا ہے آئیے پہلی ٹک آپ کی سکھن پر آج شروع ہو چکی باز 2700 پر نیفٹی 4500 نیفٹی اور Bank نیفٹی 272 نیچے کھلتا 28550 کے آس پاس Bank نیفٹی سن 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 لگ 200 نیچے کھلتا 43400 کے آس پاس 12700 کے تھوڑا نیچے آتا نیفٹی 54 نیفٹی 200 نیچے آتا نیچے 25600 کے تھوڑا سا نیچے یہ شروعاتی کاروبار جہاں پر آدھا آدھا پرسن کے آس پاس کی مجبوطی آپ کو دیکھیں لیکن 1% کمزور ہوتا بین نیفٹی تو بین نیفٹی ریلائنس بنا رہا ہے دباؤ 2000 کے 1% کے نقصان کے ساتھ بیان کاروبار ہوتا دکھ رہا ہے آئی سی آئی سی 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 کمزور ہوتے دکھ دکھ دباؤ ہے شی سی مجبوطی ٹاپ جنر ٹائٹن 1% مجبوط مہندرہ میں 1% کی مجبوطی انفوس بھی 1% مجبوطی کے ساتھ کھلتا آج کے سی جلدی سے وائدہ کاروبار کے شیئر دیکھ لیجئے نتیجیوں کے پہلے جی بیلین فوڈ ڈیر پونے 2% مجبوط اور وائدہ کاروبار کا ہے ٹاپ گینر اور رویندو فارما میں 5% کی مجبوطی نتیجی کے بات ایسیل تو سمیت دائرے میں ہلکی کم ضروری کوئی خاص دکھت والی بات نہیں دیپ کہاں ہے اینجی کافی سارے cash stocks میں ایکشن پہلے نتیجی لیسٹ دیکھ لیتے ہیں سر اور پھر باقی stocks کے بارے بات کریں شوکہ بلکون نتیجی کے دم پر ریاکشن آرہا ہے galaxy sur سپیشلٹی کیمیکلز جی ایم ڈی سی ایم بی سی 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 یہاں پر دو پر سن کی تیزی جی ون فنانشل سی 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 نتیجی خادم بی جی آرہی جی پاور یہاں نتیجی پر نظر رکھے کیونکہ آئے میں 70% بڑت دیکھی ہے اور گھاٹے سے منافع میں آئیے کمپنی حالکہ ایک سی کنسرنز کافی زیادہ ہیں گارڈن ریج شپ بیلڈر اچھے نتیجے تھے جی سی 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 نتیجی نشنل فرٹلائزر سپائز جی اور نیو انڈیا شورنز بھی نتیجی دم پر ریاکشن دے رہی ڈکسن پولی پر اچھی خریداری آتی دکھ 8% کا اچھال آپ پر دکھ 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 لارس لابز کافی دنوں کی گراؤوٹ کے بارد آج باؤنس بیک دکھ رہا ہے فورس موٹرز میں positive action بنتے دکھ رہا ہے انڈیا سیمنٹ مر خریداری ہو رہی ہے ڈکسن اور امبر انٹرپرائز اس دونوں ہی فوکس میں آتے وی دکھ رہے ہیں ساتھی جس ڈائل یہاں پر بھی 2% کا اچھال ہے دوسری طرف لکشمی بلاس بینک 4% کی گراؤوٹ لندے انڈیا یہاں پر لگاتار دوسرے دن گراؤوٹ Aegis logistics میں تھوڑی منافع وصولی چل رہی ہے وی گارڈ گودری انڈسٹریز کلپت رو نیل کمل سنچری پلائے یہ سبھی سٹاک سوڑ اچھا پریشر دکھا رہے ہیں اور جو ڈائیگنوستک سٹاک 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 metropolis تو نتیجوں پر پر تھائیروکیر اور ڈاکٹر لال یہاں پر بھی آپ کمزوری بنتے دیکھ رہے تو نتیجوں کے دم پر تھوڑا ریاکشن ہے برد بازار دن کا لغ ہولڈ کر کے واپس آنے کی کمزوری کی شروعات ہوگی تو بارہ ساتھ سو کی نیچ ٹکا نے اٹھ سپانسو تک پہنچا نہیں بینگ ڈی یہ ہے آپ شروعات کاروبار لیکن سٹاک ایکشن میں آتے ہوئے دکھ رہے ہیں دیر سارے آپ کو نظر آئیں گے اس وقت اور بھلے انڈیکس پر ہلکا فوق دباؤ ہے لینک سارے سٹاک سے جو تیجی کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہے جیبیلین فوڈ اس میں سے ایک جیرہ راجی جی دیکھئے اس کے چارٹس پر بتائیے آج کا ٹاپ گینر وائدہ کاروبار کا نتیجہ سے ٹھیک سٹاک 24 کی طرف بڑھتا وہ دیکھ رہے تو 23 72 یہ stop loss رکھ لیں اس کو بائی کرنے کا بھی اور ٹارگیٹ جو لگ رہے مجھے دیور آنا چاہی 24 20 24 30 تک 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 جیبیلین فوڈ کو لانگ کرے 24 30 کے ٹارگیٹ انٹرادے بیسیز پہ آتے بھی دکھیں گے انیل جی اگر ایک بیگل بجائے تو میں BTS تک بیگل ملکل تو بیٹی ایس تک بیگل راجی جی کے لیے ملکل راجی جی آر تو انیل جی دیکھیں تو کل کی جو فارما سپیس میں بائنگ ایکشن تھی وہ اوپننگ کے بات بھی واپس فارما ایک بائنگ ایکشن بنتی بھی دکھ رہی اور اس میں دیکھیں تو مجھے سن فارما کافی اٹریکٹیو لگ رہا ہے سٹاک میں جو کل کے سیشن میں ایک ریورسل ہوا ہے اوپننگ کے بات واپس ایک بائنگ آتے ہو دکھ رہی تو سن فارما یہاں پہ کرنٹ لیول پہ بائنگ کرنا ہے 507 روپے کا سٹاپ لاؤس رکھ لیں اس میں مجھے لگتا ہے دورنگ دی جو ٹارگیٹ آنا چھئی وہ 522 روپے تک 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 آتے وئے دکھنا چیئے تو اوپننگ کے بات سے جو سیکٹر ابھی ایک بائنگ سیگنل دکھا رہا ہے وہ فارما سٹاک سی ہی لگ رہے تو سن فارما یہاں سے بائنگ کرنے سلا رہے 522 کے ٹارگٹ کے لئے بائنگ رہنگ ہوگی مجھے جیدہ کریکشن نہیں 644 کا تپ ہوگا مجھے دکھرا کہ آج کے دن میں 665 کا پیلا ٹارگٹ ہوگا اگر وہ کروس کر دیتا تو 680 تک بھی یہ سٹاک جا سکتا پیرامل انٹرپرائز پیل کل یہ خبر بھی آ رہی تھی کافی سمیس ان کی بات چیز چل رہی تھی بلیک سٹون کے ساتھ ڈیل ہونے کی اپنا گلاس کاروبار بیش سکتے ہیں باتا جارہے ایک بلین ڈالر میں ڈیل بھی ہوتی دیکھ کل کچھ اس طرح کی خبر چل رہی دیر شام تک دیکھتے پی ایل میں کیا کچھ ایکشن ہونے کی تیاری ہے چودہ سو دس روپے کے آس پاس پی ایل ٹریڈ کرتا ہوا دیکھ کچھ مومنٹم بڑھے گا چودہ سو پچاس چودہ سو ساٹ کے ٹارگٹ کے آس پاس ہے تیرہ سو 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 پھڑے گا یہ ہے آپ کے لئے پی 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 رامل پر آئے چودہ سو پندہ چودہ سو سو بیس کی پار کیش میں نکلا اس کے بعد بڑی تیجی بننے کی سمبھاؤنا یہاں پر آپ کے لئے نظر آئے گئے آئیے کنال جی اور آکیش جی کے لئے چارٹ کورنر کا بگھول بڑھائیں سر خریداری چارٹ پر آتا ہوا دکھ رہا ہے دونوں سٹاک بہت دمدار دکھ رہے ہیں سکوٹ اور M&M لیکن M&M میں فریش بریک آؤٹ ابھی چارٹ پر آتا دکھ رہا ہے سٹاک میں کافی اوپر جانے کی شمتہ دکھتی ہے موجودہ سطر پر بائی کر کے چلیں 642 روپے پر 642 پر سٹاک لوس رکھے پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ 680 روپے کا دوسرا ٹارگٹ 700 روپے کا M&M بائی کرنا چاہیے M&M پر کرنی ہے آپ کو خریداری اور اسکوٹ پر بڑھیا موو آتے دکھ رہا ہے اسکوٹ بھی ڈیز ہائی پر 800 کے اوپر سٹاک گیا تھا کلوزنگ ہوئی اور آج حالا کی نتیجے تھوڑے کمزور تھے بڑھ سٹاک میں آپ تیزی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اور فارما مر بھی زبردست action ہے اس سمئے بھال کرشنا یہ بھی مووو کر رہا ہے infosys پر ایک فریش موو آتے ہوئے دکھائے infosys پر بھی ایک رائے لے لیتے ہیں ہمارے ایک سپرٹ سب infosys کیا اگلا level ہونا چاہی اس کے لئے نظر رکھیں گے بلکل فارما کے بات میرا رجان IT کی طرف ہی تھا اور IT میں جس طریقے سے momentum بنا ہے تو infosys ایک corrective move کے بات جس طریقے سے واپس سے 1120 کے اوپر trade کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے بلکل infosys میں momentum بنتا ہو دیکھیں گے اور یہی نفٹی کے component رہیں جو نفٹی کو سپورٹ دیتے دیکھیں گے تو infosys current level پر buy کریں اور مجھے لگتا ہے جو target آنا چاہی infosys during the day بلکل مہندرہ کو current level پر buy کرنا چاہی 845 کے آس پاس trade کر رہے 838 کا stop loss رکھیں اس کو buy کرنے کے لیے ہمیں لگتا ہے during the day اس میں target آنا چاہی وہ قریب آنا چاہی 860 865 کے آس پاس تو مہندرہ IT ساتھ کرم میں ہو رہے ہیں شامل بتائیں گے آپ کو کچھ بڑی خبر چیتر بتائیں کیا ہے خبر آپ کے پاس ساتھ مہر لگ جاتی ہے یا پھر بھارت سرکار کر دیتی ہے تو آس ہی انڈیا اور سین گوبین کے لئے بہت بڑی خبر یہاں پہ آتے ہوئے کیونکہ بھارت سرکار نے officially نوٹیفائی کر دیا کہ پان سال کے لئے آئی دی آئی آئی ریکمین ڈی دی 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 دو سو بہت کمپنی 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 کیونکہ ایک پان سال ریلیف بھی آتا ہے تو بہت بڑی خبر اور آگست 2020 کو آگست 21 کو سب سے پہلے خبر درشقوں کے لئے دیکھ کری ملیشیا سے امپورٹ ہونے والے کلیر فلوٹ گلاس پر انٹی ڈمپن ڈی ٹی سال کے لئے لگی ہے ڈی ٹی لگی ہے چھوٹے موٹے سمی کے لئے نہیں لمبے سمی کے لئے لگی ہے اور اس لی سے یہ اچھائی انڈیا گلاس اور ساتھی سینڈ دونوں بہترین فنڈامنٹل والی کمٹی ہیں ان کمٹی کے لئے بڑی فائدے کی اور کام کی خبر ہے یہ ایک بڑی خبر آپ کے لئے آتی وی دکھ رہی ملے چاہتے چاہتے چون بچ 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 سپور بنے گا تو وہ سٹوپلوس دکھا سکتے ہیں بگل کے بات چلتے ہوں ان کے پاس بتائیں سینی جی سٹوپلوس دکھا سکتے ہیں سٹوپلوس دکھا سکتے ہیں سٹوپلوس دکھا 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 سٹو کے لئے رنگ کرنا پڑے گا پانچو پتتر سے پانچو نپری کاب میرا اوبرال ٹارگٹ کے لئے ایزا دلکھتے کلیس کو خرید کر چلنا پڑے گا تو ایک فیچورز میں اور ایک کیاش میں پر فیکٹ تو یہ پانچو پہن پچھپن کا ٹارگٹ چھوٹا کاؤں ہوا ہوا سی میجی 20 روپے اوپر ہے انٹرادے میں تو 10 روپے بہت ہو گئے بجاج ایلیکٹرکٹ کے لئے اگر 525 سے 525 نہیں 30 روپے انٹریکٹ تیس روپے تو بہت ہے کوئی ٹینچن نہیں تو یہ بہت بڑے بڑے ٹارگٹس ہیں آرام سے اگر آج آ جائیں تو بہت ہی بڑے اور ہندال کو بھی خریداری کرنے کی رائے سمجی کی دو سو گیارہ دو سو چودہ دو سو سترہ تین ٹارگٹ کے لئے خریداری کرنی ہے اور بجاج الیکٹرکلز میں بھی کرنی ہے آپ کو خریداری ہے یہ ہے آپ کے لئے سمجی کی طرف سے کچھ بہترین پکس آتی ہے یہاں پر آپ کو فوکس کرنا ہے آئیے بڑھتے آگے اور واغلے صاحب کی تیاریں اور واغلے صاحب کی لئے بگل اور اس کے بعد سمجی کی بھی بگل ہے تو پہلے واغلے صاحب کی لئے بگل واغلے کا ونڈر فائنلی واغلے صاحب کے لئے آج کا پہلا بگل اور بتائیے واغلے صاحب کیا کبھال کرنے والے ہیں آنیل جی آپ نے مطلب انڈر بول کے بارے میں پوچھا تھا دورن دنے یہ 167 جاتے ہیں اب یہ 165-165.50 کے آس پاس ہے میرے اس حق سے آج مجھے وہ سپار کے مومنٹم دکھائی دیتا ہے 175 تک کی اپسائیڈ مجھے دکھائی دے رہی ہے آپ کا سٹاپلوس 162 کے نیچے کا بنا شہر ہے 162 کے نیچے کا سٹاپلوس لگا کر آئی بول ہاؤزنگ فائنلس میں کریں ٹریڈ اور واغلے صاحب اس کی سٹاپلوس کا مو پکڑنے اور پہچاننے میں ماہر ہیں سٹاک بلکل پرفیکٹ ٹیز دور لگانے کو تیار ہوتا دکھا ہے نتیجہ آ چکے ہیں نتیجہ کے بعد 5% اپن انٹرز بڑھا ہے نتیجہ کے بعد سٹاک مجبوتی دکھائے تو اس میں کہانی کچھ الگ ہوتی ہے 161 روپے کا سٹاپلوس لگائی ہے 162 کا نہیں اور 175 کے ٹارگٹ کے لئے خریداری کرنے کے رائے آئی بول ہاؤزنگ میں سمی جی کا سپر ہٹ اس کے بعد بنایا سمی جی ایک تو کل کا میں نے جو ایکسپائری اوپشن دیا تھا ڈھائی بجے دو بج کے چالیس منٹ کے آس پاس ایک تو وہ صرف یاد دلانا چاہوں گا کل فل دیجی مارکٹ میں کونٹرگیو لیا تھا جس کے اندر بینٹ نفٹی میں 28800 والا پوٹ خریدنے کا سلاح دیا تھا انیل جی اور اس کا ٹارگٹ ابھی ہٹ ہو رہا ہے 400 400 کے ٹارگٹ دیئے تھے اس کا ٹارگٹ ابھی ہٹ ہو رہا ہے تو یہ تو صرف ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ تھا بینٹ نفٹی کے پوٹ کے اوپر اور انیل جی اب جو سٹاپ میرے رڈار پہ آیا ہے وہ بھی سیل سائیڈ کا ہی ہے اور میں یہاں پہ اس کے اندر سیل کا بیو لے کے کام کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے کو لگ رہا ہے یہاں سے ایک اچھی گراوٹ آئے گی سٹاک کے اندر بینکنگ سٹاک ہے سٹاک کا نام ہے انیل جی HDFC بینک 1375 اس کا سپاٹ لیول ہے بھی HDFC بینک میں انیل جی یہاں سے گراوٹ بڑھے گی اور دگر سٹاک کو میں یہاں پہ بیجنا چاہوں گا یہاں سے میرے کو لگتا ہے سٹاک کے اندر نیچے میں 1340-1300 روپے تک کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں HDFC بینک میں بھکوالی کر کے چلنے کا سلا رہے گا HDFC بینک میں 1380 والا پود ابھی CMP پہ خرداری کر سکتے ہیں ایک سٹرونگ کنزیکشن ہے میرا اور یہاں سے میں اگدم دگر جو اگدم ونوے ریلی کے بعد یہاں پہ کانڈرابیٹ لے کے سل کرنا چاہوں گا 1380 کا پود یہاں پہ CMP پہ خرداری کرے 25 روپے کا نیچے میں سٹاک لوس لگائے HDFC بینک کے 1380 کے پود کے اندر اور جو ٹارگٹس میرا کو لگتے ہیں اوپر میں 60 روپے سے لیکے 80 روپے تک کے لگتے ہیں بھائی HDFC بینک 1380 پود at CMP سٹاک لوس 25 ٹارگٹ اوپر 60 سے 80 ایک سے دو دنوں کا ویو ہوگا جس طرح سے یہ پیٹن بنا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میرا کو لگتا ہے کہ آج 1370 کے نیچے کلوزنگ آنی جیئے اور ایسا ہونے پہ 1300 روپے تک کے لیول جلدی ہی HDFC بینک کے اندر دیکھنے کو ملیں گے تو سٹراؤنگ کنوکشن سہل ہے تو بلکل سٹراؤنگ کنوکشن سہل ہے HDFC بینک یہاں پر بکوالی کے لیے آئے یہ بڑی انترسنگ پوٹ خریدنے کے لیے آئے آئے پچیس روپے کے سٹاپلوس کے ذات سمید جی کیا بھاو میں خریدنا ہی ہے پوٹ تیرہ سو اسی والا ابھی کا ابھی لینا ہے نیل جی ابھی کا ابھی اس کا بھاو چل رہا ہے 40 روپے 30 روپے کے آس پاس 41 روپے ہو گئے ہیں بھی 2 روپے بڑھ گئے ہیں مولتے مولتے تو CMP پہ خرداری کریں کیونکہ بھی سی والا ریشو بہت بڑی ہے پرفیکٹ تو یہاں پر کریں آپ کو اپکوٹ میں خریداری یہ ہرائے سمید جی کی طرف سے بڑھتے آگے آئیے جیند صاحب تیار ہے اپنے جیم شیر کے ساتھ جیند صاحب گوڈ مورنگ ساگت آپ کا بڑھائیں سر کون سا ہیرہ ڈھون کر لائے آج آپ yes very good morning آنیل جی first of all کل والا جو first of all happy dhanteras پوری پینل کو آپ کو اور پورے zee business کے team کو اور جو ہمارے viewers ہیں ان سب کو اور dhanteras کے دن کوشش کریں گے کہ اچھا دھن برسہ ہے آج کا stock بھی اور کل کا stock نے تو زبردست کام کیا ہی ہے ہندوستان کمپوزٹس آئی تنک وہ آج 235 آج بھی 78% تیج اور ٹارگٹس پہلے والے اچھی ہو چکے 230 کے جو میں نے دیئے تھے اب میں آپ کو جو آج کمپنی لائے ہوں وہ ہے روب فیلا انٹرنیشنل ایک بہترین قوالیٹی کمپنی روب فیلا مطلب روب مطلب ہوگیا رب فیلا بولی اسکو روب اور فیلا اور انٹرنیشنل لیمیٹیڈ کا مطلب ہوگیا کہ کئی نہ تہیں ایمین سی کا بھی اس میں وہ ہے فلیر ہے تو روب پرو sd and bhd بولتے ہیں ان کو ملیشیا کی ایک کمپنی اور kerala state industrial development corporation انہوں نے مل کے اس کمپنی کو پروموٹ کیا ہوا ہے اور دیکھیں ہے صرف یہ 210 15 کروڑ کی کمپنی مگر بہت سارے کمپنی کے ساتھ first and largest وائل ڈیگ لگے ہوئے کمپنی is the largest manufacturer extruded rubber لیٹیکس rubber thread بناتی ہے جو بہت اچھے اپلیکیشن ہوتے انکہ اور سب سے انٹریسٹنگلی اپرلز میں فنڈیچر ویب پریزنس ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس سے بھی important ہے یہ first rubber thread plant ہے world کے اندر جو iso 9000 certification کے لیے اپلائی کیا تھا پھر ایک ایک سارٹیفیکیشن ہوتا ہی میں سارٹیفیکیشن بتاتا ہوں کی کمپنی کی مینوفیکچر رنگ کوالٹی کیونکی جب کوئی مینوفیکچر کوالٹی پروسس اور ان کے اوپر جو دیان جیتے ہوں لوگ سارٹیفیکیشن لیتے ہیں تو ان سے اور جیادہ کونفیڈنس آجاتا اور جب میڈ کی بات ہوتی ہے تو پروسیس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور روپی لائز اگیر پرس کمپنی in the world in india to get its پی ملٹیپل پہ کام کری ہے ڈیویڈن ڈیلد کاری 3% ڈیویڈن ڈیلد ہے 14 پندر کی رو سیلز کی گروت بھی پیشلے 3 سال کے گر دیکھیں تو 8 سے 10 پرس کی لگ بھگ رہتی ہے ایک ڈیویڈ ڈیٹ کامپنی ہے اور مجھے فینت ٹائم میں تھا تو میں اپلائی کرتا تھا تو میں روپ فیلا کہ انٹرنیشن کے اپلائی کیا تھا ہالانکہ اس ٹائم پہ 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 لٹری کی طرح ہے 10 روپے میں شاید آیا 16 15 روپے بیج کے اس سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا پڑ اینیویز بہت آرام سے پچاس سے پچپن تک آنے والے کچھ مہینوں میں اچھی کر سکتا ہے جس طریقے سے سرکار کا فوکس پی ایلائی کو لے کل بہت بڑا سوہگا دیا تو مجھے لگتا یہ سارے جو چھوٹے میٹ سمال بہت اچھا گریں گے پی لیے پی ایلائی بہت مہینے رکھتے کیونکہ ان کے production لنک دیتے ہیں تو ان کے margins اور سب چیزوں پہ بہت فائدہ ہوگا چوہ مجھے لگتا پچاس سے پچپن کا ٹارگیٹ بہت ایزی چیز کریں تو یہ ہے آپ کے لیے رائے روپ فیلا ان لیمیٹیڈ میں خریداری کرنے کے لیے چودہ پرسن کی دمدار مجبتی کے ساتھ آج کے سیشن میں کاروبار کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا بہت تین performance یہاں پر اس سٹوک کی آتی دکھ رہی ہے دنیوال آپ جن کنیچہ دیکھتے کہاں آگے چل کے سپر لیتا لیکن ایک اور سٹوک ہے لی سو جو تیز گیر آؤٹ ہوتی دیکھئے سمجھ جی اس کے چار دیکھر بتائیے کیا یہاں سے اور کمجھلی کے لئے تیار ہیں اینل جی لائے سی آوزنگ فائننس کے اندر دیکھئے دباؤ بن رہا ہے میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ سٹاک میں ایک با پروفیٹ بکنگ آئے گی اینل جی سٹاک اگر آج 310 کا لیول توڑتا ہے 310 تو سٹاک کے اندر پھر نیچے میں 300 روپے سے لے کے 290 روپیز تک کا موو دیکھنے کو مل سکتا ہے بائن کے لئے لائے سی آوزنگ فائننس میں آج کا دن ویٹ کریں اوپر میں 320 کا لیول ٹوٹے گا اس کے بعد ہی بائی کریں گے ویٹ کریں 310 کا لیول ٹوٹتے ہی 300 روپے تک کے لیول لائے سی میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لائے سی آوزنگ فائننس بڑیہ تیزی کے بعد تھوڑی منافع وصولی سٹاک میں آ رہی ہے پھر آئیے سواگت کرتے ہیں پالویہ صاحب کا بیٹی ایس ٹی کے لئے پاپ کے لئے پالویہ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پالویہ صاحب بتائیے سر کون سا سٹاک چھنا ہے سو دیپانچو جی دیکھئے بینکنگ سٹاک میں ویکنس دیکھنے کو مل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا پروفیٹ بکنگ جرور بینکنگ سٹاک میں بڑھتا ہوا دیکھے گا کیونکہ کافی بڑا رنپ آلریڈی بینکنگ سیکٹر میں ہم نے دیکھا ہے تو اس میں مجھے جو سٹاک لگ رہا ہے جو ویکنس دکھا سکتا ہے اور آلریڈی اس میں سیلنگ پریشر بنتا ہوا دیکھ رہا ہے وہ ہے بندن بینک بندن بینک میں دیکھیں تو سٹاک پچھلے تین سیشن سے دیکھیں تو ہائر سائٹ پہ ایک تین سو پچاس کے آس پاس کہینے پہ اٹکتا ہوا دیکھ رہا تھا اور آج اوپننگ کے بعد سے واپس سٹاک میں ایک سیلنگ پریشر بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے بندن بینک کو یہاں سے intra day point of view سے short کر کے چلنا چاہیے future کے trade rate ابھی چل رہے 334-50 کے آس پاس اسے short کرے 340 کا stop loss رکھے ہمیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے اس میں selling ہوتی بھی دکھ رہی ہے یہ stock یہاں سے 320 کی طرف بڑھتا ہوا دکھے گا تو 320 اور 308 یہ دو target ہمیں لگتا ہے بندن بینک کو short کر کے چلنا چاہیے یہاں سے اس میں گراؤٹ آتے ہوئے دکھنا چاہیے بندن بینک میں یہاں سے short کریں اور گراؤٹ آنے کے پورے پورے سنکت ہے لیکن میں امید کر رہا تھا دوسرے بینک کی جہاں پر شاید short کو لائے گا آپ کا ہے راجش جی یا پھر سمی جی کا اور وہ ہے آر بیل بینک آر بیل بینک بھی مجھے کمجوری کے سنکت دے رہا ہے 205 روپے کے نیچے ابھی ابھی اس نے trade کرنا شروع کیا ہے یہ تھوڑی کمجوری کے سنکت دے رہا ہے اگر 200 روپے توڑتا ہے تو شاید آر بیل بینک بھی اور زیادہ کمجور ہو سکتا ہے سب سے پہلے بینک ڈیفٹی پر پوٹ لینے کی رائے سمی جی نے کل دی بہت ہی تگڑا شاندار اور بہت کونٹرا کول ہیٹس آف ہے سمی جی کل یہ کول دینا آسان کام نہیں تھا اور آج سبے HDFC بینک جیسے دگج پر آپ نے short کول دیا وہ بھی گجب کا ہے اب بتائیے آر بیل بینک 200 روپے توڑ کر اور نیچے جانے کو تیار ہے پیار ہے انیل جی اور بہت بہت شکریہ انیل جی اگنالیج کرنے کے لیے آر بیل بینک انیل جی ابھی شروعات ہو رہا ہے آپ نے جو لیول پکڑا ایک دم صحیح پکڑا ہے دو سو کا لیول ٹوٹنے کے بعد انیل جی آر بیل بینک میں گراوٹ آئے گی اور پھر 190 روپے سے لے کے 180 روپے تک کا مو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آر بیل بینک میں واج کرتے رہے دو سو کا لیول ٹوٹتے بیچے اس کو اوکے تو یہ آپ کے لیے آر بیل بینک میں بھی یہاں سے نیچے جانے کی تیاری ہے سٹوک ہے جو ہائی بیٹا بینک سے دیکھیں انڈرسین بینک سے شروعات ہوتی ہے بندن آر بیل تک پہنچتا ہے یہ آپ ٹرین دھیان میں رکھیں لینے اور بیچنے دونوں ہی وقت ہے آپ کو ہائی بیٹا میٹ کے بینک میں جانا ہے تو انڈرسین بینک سے سنکت لیجئے مجبوت فنڈامنٹل والے بینک سے آپ کو سنکت لینا ہے تو HDFC بینک سے دیجئے HDFC بینک کے بعد ICSA بینک اور یہ بینک کمزور یا مجبوت ہوتا ہے انڈرسین بینک کے بعد بندن آر بیل مجبوت یا کمزور ہوتا ہے جس طرح کا ٹرین ہو اسے ان دونوں بینک کو باقی بینک فولو کرنے کی کوشش کرتے پہلے HDFC بینک گرتا ہے پھر ICSA بینک گرتا ہے پہلے HDFC بڑھے گا پھر ICSA اور دوسرے ایکسس وگیرہ بڑھیں گے سیمیلرلی گرنے کے معاملے میں بھی اسی طرح سے پہلے اگر انڈرسین گرنا شروع کرتا ہے تو پھر بعد میں انڈرسین گرنا شروع کرتا ہے تو پھر بعد میں انڈرسین گرنا بھی ایکشن آپ کو بڑھتا ہو نظر آتا ہے چلی آئیے بڑھتے آگے اور کچھ اور سٹاکس جن پر ایکشن ہاں جائے ٹھکر ہمارے ساتھ کاریکر میں ہو چکے ہیں شامل وشویش مافتے ہیں وشویش ہمارے ساتھ باتائیں مشوی جی گوڑ مارنگ آنے جی دو اپشن پرید ہے ایک سک پہ ہے اور ایک انڈکس پہ ہے پہلے میں انڈکس پہ بول جاتا ہوں مجھے لگا تھا کہ انڈکس میں آج کے دن میں سپیکشلی اگر بینکس میں دیکھے تو اپن کے پار میں ایتلاک پاری پورتاوزن پوز ایڈ ہوئے ہیں اور جبکی پھائی پورتی پوز ایڈ ہوئے ہیں اور پوٹ کی جو strike ہے اوپیسی ٹوزن ہے اور آل جو ایڈ ہو رہے ہیں وہ کنٹیٹ سکسند ہے کنٹیٹ ایٹ انٹر لیکن کل کا جو لو ہے اٹھائیس ایکسو ہم اس کی بہت کلیر ہے تو شورٹ کرنے کے لئے ریسک ریبورٹ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ابھی تک ہم لوگ کل کی رینج میں ہے تو در ایسے پوسیبلیٹی ہم سائیڈ بار بنائے مطلب کل کی رینج میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رینج پسپیکٹیو آج کا دن ایک رینج باؤنڈ دے ہو سکتا ہے ہم ابھی لوہر اینڈ آف دے رینج پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کٹ لینا چاہتے ہو تو سٹاپ لوسز بڑے ہوں گے تو اس لئے میں کونٹرین ٹریڈ لوں گا اور میں بائی کا ٹریڈ لوں گا کل سائیڈ میں کیونکہ مجھے سا لگتا ہے کہ شاید انٹرائی میں ایک واپس بائنگ نیفٹی میں پول بیک آفستا ہے مجھے سا لگتا ہے کہ 28400 کا کل آبشن بائنگ نیفٹی میں دے گئی 28400 مجھے لگتا ہے آفر کر رہا ہے سکی لیول 28400 کا کل آبشن 159 کا مجھے لگتا ہے سٹاپ لوسز بڑا رکھیں گے 80 روپے کے آس پاس سٹاپ لوسز رکھیں گے مجھے لگتا ہے 200 روپے اور 200 روپے یہ دو ٹارگٹ رکھنے چاہیے 28400 کے کل آبشن پہ ہے ایک سٹاپ لوسز بڑا ایک سٹاپ لوسز بڑا 80 روپے کا سٹاپ لوسز بڑا سٹاپ لوسز بڑا کیلے ان نہ چاہے انہا زی بڑا سٹاپ لوسز بڑا тыں قرار اس سٹاپ لوسز بڑا ایک سٹاپ لوسز بڑا عرب کے سٹاپ لوسز بڑا جہاں لڈیو سٹاپ لوسز بڑا شکر ن lagi لیکن target اس لئے بڑا نہیں ہے کیونکہ انیل جی مجھے لگتا ہے آج کی expiry جو ہے وہ trending نہیں ہوگی وہ sideways ہوگی premium بہت زیادہ ہے تو اگر option buy کر کے آپ کو پیسہ کمانا ہے تو بڑے target رکھوکے پکر ہوگی تو مجھے لگتا ہے چھوڑا target اور بڑا سا بڑا stop loss رکھنا پڑے گا کیونکہ کیا ہے market میں volatility رہے گی آپ چھوٹے stop loss میں stopped out ہو جاؤ گے ہم نے 160 بولا بھی 190 تو already ہو چکا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انیل جی اٹھائیس ایکسو is the perfect entry zone for the bank nifty to enter اگر وہاں آتا ہے تو انٹری کرے تو اچھا رہے گا اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے bank nifty اٹھائیس ساہار دو سو کے آس پاس کل کا جو لو ہے وہاں پر ملے تو بہت ہی بڑیا لیکن فیلال تیز دور لگتا ہے اٹھائیس ساہار سو بات کرتے کرتے ہیں سو پوائنٹ کا اچھال bank nifty میں آیا ہے bank nifty میں پچاس پوائنٹ سو سو پوائنٹ کی اچھال اور گراؤٹ ایک دن تیجی سے آپ کے لئے بنتی بھی نظر آتی ہے آئیے بڑھتے آگے اور آشو مدان صاحب ہمیں بیجھ رہے ہیں ان کے چاروں کول کل کے تاٹا اسٹیل سن فارما ہندالک اور بھارتی اس کمزور بازار میں بھی مجبوط trade کرتے ہیں دیکھیں یہ بڑا کمال ہے یہ عام طرح آپ آشو صاحب کو موندی کی لئے جانتے ہیں لیکن دیکھئے اس بازار میں انہوں نے تیجی کے کول دی ہے اور تیجی کے بعد سارے کول بازار خراب ہونے کے باوجود اچھے trade کر رہے ہیں تاٹا اسٹیل اوپر ہے سن فارما اوپر ہے ایک کے کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں سٹوٹس دیکھیں تاٹا اسٹیل کل کیوں کی ریکومنیشن مجبوطی کے ساتھ trade ہوتا دیکھا ہے جی ہاں چار سو اٹھٹر چار سو اسٹی کا ہائی بنایا ہے سن فارما تو مجبوط ہے ہی پانسو تیرہ چودہ کے آس پر چل رہا ہے اس کے علاوہ بھارتی ایٹیل بھارتی ایٹیل ایک بار جارہ دیکھ لیجی کس طرح کا تاروبار کرتا ہے بھارتی ایٹیل چار سو بیان سیتر ہے اینسی کل ہم نے بھی بھارتی ایٹیل میں آپ کو خریداری کرنے کی رائے دیتی چار سو چھہتر ستر تک ہے آس پاس آج کے دن کا لوگ کا سٹوپ لوس رکھ لیجیے کل جنہوں نے بھارتی ایٹیل خریدار 476-477 پر ہم نے کل کے دو ہزار میں آپ کو خریداری کی رائے دیتی پہلا تارگیٹ چار سو پچاسی کا ہے اس کے بہت قریب پہنچ رہا ہے وہاں پر پہنچے آپ اپنی کوٹس کا سٹوپ لوس کر لیں اور ابھی آپ ڈے لو کا سٹوپ لوس کر لیں تاکہ آپ کا پروفٹ کا ٹریڈ لوس مانے جائے اس کے بعد چار سو نبے اور پانسو تک کے تارگیٹ کے لیے آپ کو خریداری کر دیتی نیے سن ٹی بھی مجبورت کھلنے کے بعد اب تھوڑا سا پروفٹ بوکنگ دکھایا ہے لیکن اوورال یہ ہے ایکشن آپ کے لیے اس وقت نفٹی اور بینک نفٹی میں اور ساتھ ہی سارے سٹوکس میں آتا ہوا کیش کا اپشن جائے تھکرے ہمارے ساتھ تیار بتائیں جائے جو مارننگ کیوں انیل جی انیل جی انیل جی انیل جی نفٹی میں تھوڑا بہت ایک سائیڈ ویس کنسولیڈیشن کی انڈیکیشن سب مل رہے کل کی ویلائٹیٹری کے بااد آج جو مارکٹ فٹ سے ایک نیگیٹیو سائٹ پر کر رہا ہے تو اوپر میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں کل کے جو لیولز ہیں وہاں پہ ایک ڈبل ٹاپ جیسا پیٹن فارم ہوئے ڈبل ٹاپ پیٹن جیسا فارم ہوئے اب وہ لیولز جب تک نہیں نکلتے ڈبل ٹاپ جیسا سکتر تب تک نفٹی میں تھوڑا دبا ہو رہے سکتے ڈبل انڈیگیٹرز بھی سیل میں آ چکے اسی لیے آج کی ایک سپیری کا ہی ڈبل ٹاپ جیسا پچاس کا پوٹ آپشنز کھریدنی کی سلا ہے جو تیتر پر مل رہا ہے 73 پر مل رہا ہے 44 کا ایک سٹاپ لوس رہے گا 29 پوائنٹس کا ایک سٹاپ لوس رہے گا نیچے کے طرف اپر میں جو پہلا ٹاگٹ بن رہا ہے نیل جی دیکھ کمز تو 107 دوسرا ٹاگٹ بن رہا ہے 130 کا 107-130 یہ دو ٹاگٹس کیلئے ڈبل ٹاپ چاس کا ہمیں پوٹ آپشن خریدنا ہے بیسی کلی اس کے جو انڈیگیٹرز اولی انڈیگیٹرز وہ بھی ایک سیل کرس آور دی چکے اور ایک ڈبل ٹاپ پیٹن فارم ہوا ہے تو یہ جو ہمیں اوورال تیجی دیکھنے ملی ایک ہزار پوائنٹ کی لگ بگ ہزار بارہ سو پوائنٹ کی اب وہ کہیں اوپر کے طرف ایسا پیٹن ہی پورے ریلی میں دیکھنے نہیں ملاتا یہ نوہ دبل ٹاپ پیٹن جیسا فارم ہوا ہے سو تھوڑا میں پری ایمٹ کر رہا ہوں انڈیل جی بٹ 12770 نکلتا ہے تو تیجی کریں گے جب تک وہ نہیں نکلتا ہے تب تک تھوڑا کاوشیس رہ سکتے تو اگریسیو ٹریڈرز جو ہے وہ پوٹ لے جو کنزرویٹیو ہے تھوڑے بہت وہ لانگ پروفٹ بک کر سکتے ہیں ٹریل کر سکتے ہیں بٹ فریش بائنگ تو 12770 کے اوپر ہی فریش بائنگ بندی ہے نیفٹی میں تو یہ ہے آپ کے لیے نیفٹی میں 12750 کا پوٹ اوپشن 73 روپے میں خریدداری کرنے کی رائے ہے چونوال اس کا ایسٹوپلوس لگانا ہے اور 107 اور 130 کا ٹارگیٹ یہ آپ کو رکھنا ہے آئیے اس بچ ایک بڑی خبر کی طرف فوکس کرتے ہیں اوکے کورونا ویکسنگ کو لے کر کوئی بڑی خبر آتی ہوئے دکھ رہی ہے ایک بار یہ خبر آپ کے سامنے پوری لے کر آئے کیا خبر آتی دکھ رہی ہے اوکے سیرم انسٹیٹیوٹ نے چار کروڑ کورونا ویکسنگ کے ڈوزز بنائے ہیں یہ ایک بڑی اور پوزیٹیو خبر اس وقت آتی دکھ رہی ہے سیرم انسٹیٹیوٹ جو اوکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ کورونا کی ویکسنگ بنانے پر کام کر رہی تھیں رویٹرز کے حوالے سے یہ خبر آتی ہوئے دکھ رہی ہے اور یہ بڑی دمدار اور ایکسکلوجی اور بڑی خبر ہے اس وقت جو رویٹرز کے حوالے سے آ رہی ہے رویٹرز یہاں پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سیرم انسٹیٹیوٹ نے چار کروڑ کورونا کے ویکسنگ کے ڈوزز بنائے یہ بہت انٹریسٹنگ اور بہت بڑی خبر ہے اس وقت کہ نہ صرف دنیا پر میں بلکہ ہمارے یہاں بھی کورونا ویکسنگ کے ڈوزز بننے کی خبر آتی ہوئے دکھ رہی ہے اور پولے کی سیرم انسٹیٹیوٹ جو ہے جو برٹین کی اوکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ یہ اس طرح کی کورونا ویکسنگ بنانے کی تیاری کر رہی تھی وہ ویکسنگ اب بنتی دکھ رہی ہے یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے تو پوری خبر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیا کچھ ایکزیکٹی خبر آتی ہو دکھ رہے کیا کچھ ایکشن ہے دیپ اس پر اور کچھ خبر اور کچھ جانکاری آپ کو ملتی ہے تو بتائیے انل جی بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ آلڑی آسٹر زینکا اور سیرم انسٹیٹیوٹ کے بیچ میں قرار تھا اب فیس 3 ٹرائل آسٹر زینکا کا چل رہا ہے اس ویکسین کو لے کر اور بھارت پہ ان کا سیرم انسٹیٹیوٹ کے ساتھ قرار ہے بلکہ سیرم انسٹیٹیوٹ کا تو گلوبلی دسٹریبیوشن کے لیے بھی ان کے پاس کافی آلڑی انکوائریز آ گئی ہیں اب یہ ہے اٹ رسک مینفیکٹرنگ لائسنس یعنی کی اگر ویکسین کو اپرووال مل جاتا ہے تو ایک انیشل ڈوز آلڑی تیار کر لی گئی ہے یہ بات ہے تو یہ آلڑی اڈوانس سٹیج پر اس کا ٹرائل چل رہا ہے ویکسین کا ڈیویلپمنٹ اڈوانس سٹیج پر ہے ایسٹرزینیکہ کی طرف سے اور چار کروڑ ڈوزز بنا کر تیار کر لی گئی ہیں اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ڈسٹریبیوشن کا اگر انہیں منزوری مل جاتے ہیں وہ افکورس پھر ڈیٹا سمجھنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کتنی افیکٹیو ہے پر آلڑی ایک پری آرڈر کے طرف سے ڈوزز تیار کر لی گئی ہیں ان اینٹیسپیشن کی شاید اگر آگے اپرووول مل جائے تو یہ بہت پوزیٹیو ڈیٹا آتے ہوئے دکھ رہا ہے سر کیونکہ آلڑی جو ان کے ٹرائل سے اڈوانس سٹیج پر ہیں یعنی کہ یہ انڈکیشن دے رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈیٹا پوزیٹیوٹی ہی دکھائے گا اور پھر اپرووول کے پروسیس کے لئے کامکات شروع کیا جائے گا تو بڑی خبر آتی ہوئے دکھ رہی ہے سر ایسٹرزینیکہ کی طرف سے اور افکوس کچھ ڈوزز آلڈی تیار کر لی گئی ہیں بڑے نمبرز میں تو فائزر کے اچھی خبر کے بعد سر ایسٹرزینیکہ کی طرف سے بھی اچھی خبر آتی ہوئے اور تیسری خبر یہ ہے موڈرنا کی جو آج سوابی میں بتا رہا تھا سر کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیس 3 ٹرائل ڈیٹا جلدی ہی سامنے آ جائے گا تو ہم موو کر رہے ہیں سر ویکسین کی طرف فائنل اپرووول پروسیس کی طرف فائزر سب سے آگے ہیں ایسٹرزینیکہ اور موڈرنا کی طرف سے بھی بڑے اپ ڈیٹس آتے ہوئے اینج جی اور سب سے بڑی بات دو چیزوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ چیز ہے دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں پہلی چیز تو یہ انٹرسٹنگ ہے کہ یہ دیکھئے یہ انڈیا میں بن رہی ہے انڈین کمتی ہیں سیرم انسٹیٹوٹ پونے کی کمتی ہیں تو یہ ڈوزز انڈیا میں کام آئیں گے دوسری بات ڈوزز کی جو ماترہ چار کروڑ ڈوز یہ اپنا آپ میں بہت زیادہ بہت بڑی کونٹیٹی ہے تو چار کروڑ ڈوز اگر ان کے تیارے فیز 3 کا انہوں نے ٹرائل پورا کیا تو یہ دو بڑی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو چار کروڑ ڈوز اور دوسرا انڈیا میں نہیں تو فائزر جب بنائے گا امریکہ میں جرمنی میں ان کی پارٹنرشپ ہے اس کے بعد فوسون جو چائنہ والی کمپنی اس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے وہ آپس میں امریکہ میں یورپ میں چائنہ میں کب بانٹیں گے کریں گے اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کب لگے گا پتہ نہیں لیکن اگر انڈیا کی کمپنی سرم انسٹیٹوٹ یہ بنا رہی ہے اور ایسٹر زینیکہ کے ساتھ بنا رہی ہے اور چار کروڑ دوسر بڑی ماترہ میں بنا رہی ہے تو یہ پھر انڈیا کے لیے بڑی فائدہ کی بات ہے تو یہ بڑی انٹرسنگ چیز ہے یہ جو آٹیوی دکھ رہی ہے اور یہ انڈیا کے لیے اسپیسپیلی زیادہ امپورٹنٹ زیادہ اہمیت والی ہے فارما شہروں پر اور اس طرح کی باتوں پر اور پوری طرح سے گھری پکڑ اور نظر رکھتے ہیں بانسل جی بانسل جی بتائیے آپ کی وشیش ٹپنی اس پر دیکھیں انڈل جی کافی امپورٹنٹ نیوز آیا اور انڈل جی جیسے ابھی یہ نیوز آئی ہے چار کروڑ انڈل جی انہوں نے تیار کرے انڈل جی دیکھیں جیسے بھی فائزر کی آئی تھی تو اٹھ کے لے چل رہی تھی کی مائنر سیونٹی ڈگری پر کیسے ڈسٹریبوشن ہوگا دیکھیں انڈل جی کوئی بھی ویکسین اگر فائزر ویکسین نکال بھی لیتا کوئی بھی ویکسین افیکٹیو نہیں ہے اگر وہ ماسس کو نہیں ملے گی تو انڈل جی جو بھی کمپنی ویکسین لے گی وہ اس کا ماس پروڈکشن کرے گی اور سیرم انسٹیٹیوٹ تو انڈل جی افیکٹیو ہے اور کافی مطلب کی ویکسین کا تو یہ king ہے اور جو یہ کر رہا انڈل جی شروع سے اپ ڈیٹ آ رہے ہیں تو کافی انڈل جی important news ہے اور میرا انڈل جی strong believe ہے اگر جیسے فائزر کی ویکسین نکلی ہے USFD نے دو مینے نکالے مانگے ہیں تو دو مینے میں تو انڈل جی بھارت میں بھی ویکسین نکلے گی even بھارت بائیوٹیک بھی next two month میں کوئی positive result دے گا اور یہ والی اور اپنے portfolio میں ایسٹرہ جنے کا رکھنے والے کنال جی کنال جی خبر بہت ہی اچھی ہے بتائیے چارٹ دیکھیں ایسٹرہ جنے کا کیا کرنے چاہیے انڈل جی دیکھیں بہت ہی زبردست چارٹ ہے میرا نیجی نویش ہے اور انڈل جی breakout بھی آتا ہوا دیکھ رہا ہے یہ stock نے بلکل بھی انڈر performance انڈل جی کبھی بھی ایک مہینے کے لیے بھی پچھلے پانچ سالوں میں نہیں دکھائی اور لگاتا breakout performance دیکھنے کو ملیے حالی میں ایک بولیش فلیک پہ ایپیٹن کا breakout بھی آتا ہوا چارٹ پر نجر آ رہا ہے تو انڈل جی نئے لیولز آئیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ باون سو تیری پنسو کے لیولز بھی ایسٹرہ جنے کا میں دیکھنے کو ملیں گے تو جن کے پاس میری طرح نویش ہے نویشت رہنے کی رائے بلکل تو یہ ہے آپ کے لیے یہ خبر اور انڈل جی اس خبر کے بیسس پر جو لوجسٹک سٹاکس ہیں اور اسپیشلی ایسی کمپنیز جو کولڈ سٹوریج یا پھر کولڈ سٹوریج لوجسٹکس کے موومنٹ میں سپیشلائزیشن رکھتے ہیں ان کے سٹاکس بھی اب اچھال دکھا رہے ہیں تو سنو من لوجسٹکس پر نظر رکھے ہیں ساڑھے بارہ پرسنٹ کا اچھال سنو من لوجسٹکس میں آ رہا ہے حالانکہ بلو ڈاٹ اس پر بھی نظر رکھے کیونکہ آلڈی گلوبلی بھی یہ لیڈر ہے ان کے جو ڈی ایچ ایل کے ساتھ پارٹنرشپ ہے وہ بھی لیڈرز ہیں ٹرانسپورٹیشن کے لئے اور آلڈی ان کی طرف سے ایفرٹس کیے جا رہے ہیں تیار ہونے کے لئے کہ جب بھی ویکسین تیار ہو ان کے ڈیسٹریبیوشن کے لئے جلدی سے جلدی پروسس بھی تیار ہو تو لوجسٹکس پر بھی نظر رکھیں سنو من لوجسٹکس بلو ڈاٹ گتی ان تینوں سٹاکس پر آپ ایک اچھال آتے دیکھ رہے ہیں اس خبر کے بیسس پر بڑی موو آ رہا ہے ان سب مووو روکیٹ شیئر لینا تھا کوئی کال ہے راکیس جی کنال جی میں بگل تو جلدی بنا دیا ہے برٹ آپ کیچ آپ کر سکتے کوئی کال ہے نہیں دیپانشو کوئی کال لی ہے برٹ اپ ڈیس تیاری سنو مین لوجس ٹکس کی بات کر رہے تو دیپانشو اس طریقے سے گتی کے پاس بھی ایک کمپنی ہے جو اس نے 2007 8 میں ایک پر یہاں پر بھی بیزنس ہے تو کوئی نہیں ہے دیپانشو تو گتی سنو من لوجس ٹکس اور بلو ڈاٹ ان تین سٹاکس پر رکھے نظر کول سٹوریج کے سپیشل آئیز پروائیڈرز ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اس خبر کے بیسز پر پر آئیے روکیٹ شیئر دیوالی کی بہترین پکس جو ہمارے ایکسپرٹ دے رہے ہیں آج ہم آپ کے یہ لارجس جوب ورک فانڈری ہے انڈیا میں ڈکٹائل اور گری آئین کاسٹنگ کا اور ان کا کپاسٹی ہے قریب ایک لاکھ اٹھا جا ٹرن جو ابھی بڑھ کے ہو رہا ہے قریب ایک لاکھ ساٹھ جا ٹرن کا ان لوگ cater کر دے ہیں HCV LCV پاسنجر کارز ٹریکٹرز ریلویز آف ہائیوے ویہیکلز اور ہم نے دیکھا ہے کہ لارسٹ چھ آف مینوں میں ٹریکٹرز کے سیل کافی اچھے بڑھے ہیں ابھی لارسٹ دو تین مینے سے ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ HCV LCV اور پاسجر کارز کے سیلز بھی اچھے بڑھ رہے ہیں ریلویز سے کافی اچھا آرڈرز آرے ہیں ان کو اور ان کے جو کسٹمرز ہیں وہ بھی کافی نامی کسٹمرز ہیں آشو کلیلن ہے ڈاٹا موٹرز اسکور آئیش آٹوموٹو آکسلز انہوں نے کافی اچھا گروہ دکھا آیا تھا لارسٹ دو تین سالوں میں FI 18 FI 19 کا گروہ ریونیو اس ویل از profits کافی اچھے بڑے تھے پر FI 20 میں کوویڈ کے کارن تھوڑا سفر کیا ہے لارسٹ دو کوٹرز سے بھی بکر کوویڈ کلیلی سفر کیا ہیں انہوں نے پر مجھے رکھتا ہے کہ اوہر نیکسٹ 2 to 4 کوٹرز کافی اچھا گروہ دکھائیں گے اور مجھے رکھتا ہے کہ اس کا جو بھاو ہے بائن ایکسٹ دیوالی قریب 105 ایک سے دستک جا سکتا ہے نیل کاسٹ یہ ہے بلیگا صاحب کی طرف سے ایک بہترین راکٹ پک آپ کے لئے پر آئے نتین جی کو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ نتین جی کی دیوالی پک کون سی ہے سوگت نتین جی بتائیے دیوالی پک کے لئے کیا چنہ ہے سر آپ نے دیوالی پک کے لئے HDFC Life چنہ ہے HDFC Life last 3 4 دنوں سے کافی slowly slowly اوپر جا رہا ہے اور اس میں ڈیٹا 23 اکٹوبر کو 2 کروڑ سی کے ویلیم ہوئے تھے اور وہ قریب رینج آ رہی تھی 570 کے آس پاس اور وہاں سے کافی بائیں ہوئی ہے delivery میں بھی کافی positions رہی ہو رہی ہے مجھے لگ رہا آنے ڈیوالی میں نہیں اس کے بات بھی اگر آپ کریں گے تو سٹوک کے ٹارگیٹ کری کری 700 روپیر کی طرف یہ سٹوک جا سکتا ہے 700 کی طرف جا سکتا اور اور ٹھوڑا رکھیں گے 750 سے 800 یعنی کہ مجھے investment کے لئے کافی اچھا لگ رہا ہے اس میں کافی 570 580 590 اس رینج میں اکوملیشن ہو رہا ہے اس کا بریک آؤٹ 650 کے اوپر ہوگا جو مجھے لگ رہا ہے سوٹ ترم میں بریک آؤٹ ہو جانا چاہی سات آٹ دنوں میں ایسا امید کر کر سات سو پچاس آٹ سو تک کے ٹارگٹ کیلئے ایس ڈی ایس لائف میں کریں آپ خریداری یہ ہے رائے ہمارے نیتین جی کی طرف سے دیوالی کے روکیٹ شیئر کو لے کر کچھ اور بیترین روکیٹ آپ کے لیے آنے کی تیاری میں بسین صاحب شامل ہو رہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور سٹوک جو بڑے ایکشن میں آتا دکھر ہے وہ ہے پینیش بائیو ٹیک بھی چار پر پر مجبوتی یہاں پر بھی ہوتی ہو دکھر رہی دیکھتے کی کچھ کنیکشن اس کا بھی کچھ ہے جس طرح کھبر آرہ اس کو دیکھتے پینیش بائیو ٹیک یہ ایک اور سٹوک ہے جو اس وقت ایکشن میں آتا دکھئے سنی جی 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 چار دیکھئے سٹوک میں اچانک سے تیجی آتی ہو دیکھئے پینیش بائیو کے اندر بلکل اچانک سے تیجی کا مومنٹم بڑھتا ہوا دیکھنی کو مل رہا ہے ای سٹوک کے اندر بائیو کر سکتے ہیں ابھی لاث دو تین دن دن کے ہائی بریک ہو رہا ہے 189 کے اچھے سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے اس کے اندر نیچے میں جو سپورٹ ہے 181 کا ہے اور 190 کے اوپر سسٹین کرنے کے بار سٹوک کے اندر 200 روپے تک کے لیویل پینیش بائیو میں دیکھنے کو مل سکتے بائیو بائیو بند رہا ہے ایکشن پینیش بائیو ٹیک میں بھی اس وقت آپ کے لئے آتا ہوا آئیے برسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں تہیار بیون کے مارکٹ پر پہلے تو ویو اور اس کے بعد آپ کے اپڈیٹ دیکھئے ٹاپ بنانا مشکل ہے لیکن بینک نفٹی میں میرے ساتھ ساتھ بینک چلنی رہتے اور میں جیسے کل آپ کو گا تھا آئی ٹی فارما ایف 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 سی جی سی بہت ریباؤن کرے گا کیونکہ دیوالی پرسو ہے اور ساتھ میں ایف 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 سی جی سی 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 بھی آئے گا سی سی زی ریگا انجینیئرنگ مینیف کنزمشن تو ایم بیری بیری بلیش کنزمشن سٹاک جو میں کہنا تھا کل میں نے آپ کو بیگیا اور تیسرا تھا سر آپ کا 840 بیگیا جو 827 828 میں short term trader can book profit اب آپ کہیں تو دو کال ہے اور دونوں میرے حساب سے دیوالی گفت مان لیجئے لیکن quality stock ہے at this time you must buy quality at 12800 سر جی بڑھا سر کون کون سی ہیں دونوں سر پہلا ہے سر جو سب سے بڑیا ریزرٹ جس کا FMCG کنزمشن میں تھا ڈابر 515 کا بھاو ہے 505 کا stop loss رکھئے ڈابر کا بھاو ویسے delivery مجھے 625 کا دکھتا ہے لیکن trader can book profit closer to 555 to 555 560 یہ ڈابر کی تیزی ہے دوسرا بھائے ہوئے گا سر voltas voltas will be the undisputed beneficiary because it has 25% in engineering construction equipment in cooling towers in middle east اور crew میں تیلی آئی ہے ان question voltas کی ری 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 جائے جیسے آپ نے L&T میں دیکھا ہے voltas کا business اس کے aside جو باقی electrical business that is doing phenomenally well مجھے 825 کا باہو trading کے لئے دکھتا ہے لیکن voltas کا اگلی دیوالی پہ 1000 روپے کا target 800 اور 1000 روپے تک کی target کے لئے voltas میں بھی کریں خریداری یہ ہے بسین صاحب کی طرف سے دو بہترین سٹوک ڈابر اور ولٹ آز خرید رائے ہے بہت بہت دنیوات بسین صاحب ملاقات ہوگی دو پر دو بجے فیل سے آپ سے تب لیں گے آپ کی کچھ اور بہترین پکس بھی آئیئے بڑھتے آگے اور وقت آپ دس کی کمائی کا بیگل کے ساتھ کرتے دس کی کمائی کی شروعات دیب بتائیں آپ کو کموڈیٹی بازار کا update اس سے پہلے سمی جی کا سپر ہٹ ایک بار دیکھ لیتے سمی جی کے لئے بھی باتائیں سمی جی امی جی ایک سیل کال میرے رنار پہ آیا ہے بینک سٹوک ہے اور سٹوک کا نام ہے کی رنگ بینک بہن بہن روپے 25 پیس بھاو سپور لیول بیچ رہا ہے اس کو یہاں سی گرے کا سٹوک اس کے اندر پوٹ کے ذریعے ٹریڈ کرنے کا سلا رہے گا کی روپے دو روپے سی پیس تین روپے کے بیچ ٹریڈ کر رہا ہے اس کو بائی کینرہ بینک 90 پوٹ at cmp سٹوک لوس ایک روپے ستر پیچ چتر پیس کے آس پس لگائے اوپر بے ٹارگٹ ساڑھے چھار روپے پہلا 6 روپے دوسرا دو سے دن دن گئی یہ تری روگا یہ ہے آپ کے لئے کینرہ بینک پوٹ خریدنے کی رائے 90 روپے والا پوٹ خرید تین روپے میں پہنے دو کل سٹوک ساڑھے چار اور چھ کے ٹارگٹ کے لئے آئیے 10 بکوالی کا دباؤ بڑھتے ہوئے دکھ رہے سر اب 1% نیچے آدھے پرسنٹ کی گرابٹ کے ساتھ کچھا تیل کھولا تھا اب 1% نیچے 3100 کے نیچے فسلا ہے پر نیچرل گیس میں شاندار خریداری آرہی 3.5% کا اچھال ہے گولڈ اور سلور آج گولڈ گولڈ اور سلور ایک دم سپار ہیں اور بیس میٹلز یہاں پر واپس سستی لوٹی ہے ایک دو دن کے ریباؤن کے باد بیس میٹلز آپ 50,100 سلور یہ بھی آپ کو بیچنا ہے 63,000 کے لیویلز پر بیچی 63,800 کا سٹاپ لوس ٹارگیٹ 62,200 کر رہے گا کر بیچنا ہے 3,100 کے لیویلز پر سٹاپ لوس 31,60 ٹارگیٹ 3,0,4,0 اور کورپر یہاں پر بھی آپ کرنی ہے 5,35 کے لیویلز پر سٹاپ لوس 5,39 ٹارگیٹ 5,27 چاروں کی چاروں کموڈٹیز آپ کو بیچنی ہیں گول سلور کر اور کورپر آنیل جی آج 11 26 منٹ پر سپیشل فوکس رہے سر سونے چاندی میں خریداری کی تیاری یا بیچنے کی باری یہ ہم سوال پوچھنے والے ہیں کیونکہ جو رینج ریسپیکٹ کر رہی ہیں دونوں کموڈٹیز اپری سر 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 سپورٹ آتا ہے سونے چاندی میں ہم اتار چڑھا دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہم خریداری کے باری گر بیچنے کی باری باری اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے سونے میں خریداری کی تیاری یا بیچنے کی باری اس پر رہے گا خاص فوکس کر ایک 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 باری ایک بڑی اور انٹرسٹنگ خبر آپ کی سکرن پر دیکھ رہی ہے کورونا کے علاج میں کام آنے والی دوا کا فیج 3 کا ٹرائل شروع کریں گے یعنی یہ بھی دوا بڑھانے کے معاملے میں اور آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں اور یہ اویسیل نوٹیفکیشن بومبی سٹوک ایک چکا ہے تو بی ایسی پر کمٹی نے اویسیل نوٹیفکیشن پر کام جاری رکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی ارجی دینی کی تیاری ہے تو یہ ہے بڑی خبر کیلیفکیشن کے لئے آتی دیکھ رہی اور یہ اوفیشل خبر ہے جو کیلیفکیشن پر بھیج دیئے دوا کا فیج 3 ٹائل شروع کریں گے اور سٹوک بہت دمدار ایکشن اور بنسل جی ایک اور بھارتی کمپنی کورونا کی ویکسین بنانے کے ماملے میں آگی بڑت ہو جی چارٹ تو اس کے پوزیٹیو ہے نیچے میں کچھا سپورٹ لیا ہے اس نے 413 415 روپے پر بڑا سپورٹ لیا ہے اور ایک چھوٹا سپورٹ انیل جی اس news کے چلتے 423 424 445 کے لیول یہاں پہ کڑیلا میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ ہے آپ کے لئے آپ کے لئے یہ ہے رہا ہے کڑیلا پر اس وقت آتی بھی کڑیلا میں بھی دعوہ کا فیز 3 کا ٹرائل شروع ہوتا ہوا دکھا ہے تو ایک کے بعد ایک ڈھیر سارے اب کیون ویکسین بنانے کے ماملے سامنے آتے ہو دیکھ رہے سب سپ پہلے فائزر نے کی شروعات اور فائزر کے بعد اب یہاں پر سیرم انسٹیٹوٹ اور اس کے بعد کیریلا بھی اس کام میں اور آگے بڑھتا ہوا یہ انٹرسنگ ڈیولپمنٹ ہوتے ہو دیکھ رہے آپ کے لئے آئیے کرتے ہیں اسپیل میٹ کے سواغت سواغت شروعات کیجئے اپنی لانگٹم پک کے ساتھ جائے شور ڈیولپمنٹ جی آج لانگٹم کٹیگری میں جو سٹاک میں نے چوز کیا ہے اس کا نام سی سی میں چینل میں من founding چار چینل پ PET TE ewer چینل پر س評 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 س scholar ہے یہ سٹوک میں ہے کہ جو ہی سب سے یہ پورا فال ہمیں دیکھنے ملا تھا لگ بگ سی ایٹ میں دو ہزار چودہ پندرہ سے لے کر ریسنڈی چار پاتھ سال کے ہی جو ہمیں مندی دیکھنے ملی سی اٹ میں وہ کلیلی فالنگ چینل میں تھی انیل جی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پورا وہ مندی کا فیز یہ سٹوک میں ختم ہو چکا ہے ٹیکنیکلی ایک نیا بریک آؤٹ آن اپسائٹ دیکھنے ملا ہے گیارہ سو نو کے آسپاس یہ ٹریڈ کر رہا ہے اس کو خرید کر چلنا چاہیے لوگہ لیوز پہ ہمیں سٹوپ لوس لگانا ہے لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہونے گی نو سو دس کا تو گیارہ سو نو کے آسپاس چل رہا ہے نو سو دس کا سٹوپ لوس لگا ہے بردن ٹارگیٹس میں کافی اگریسیو آ رہا ہے پہلا ٹارگٹ اگر میں دیکھ رہا ہو تو اس کا قریب سارے چودہ سو کا آ رہا ہے دوسرا ٹارگٹ بدھ رہا ہے سولہ سو کا تو ٹارگیٹس کی لیے سی اٹ کو خرید کر چلنا ہے اوکے تو سی اٹ یہ ہے جے کی طرف سے خریداری کی رہا ہے لانگ ٹرم پر نظر رکھیے سٹوپ پر پالویہ صاحب سے ان کی دس کی کمائی کا سٹوپ جان لیتے ہیں پالویہ صاحب بتائیے کون سر سٹوپ چنے سو دیپانچو جی دس کی کمائی میں جو سٹوک آج چنہ ہے وہ آٹوموبائل سیکٹر سے اور وہ ہے ٹارٹا موٹر ٹارٹا موٹر میں دیکھیں تو پچھلے دنوں میں جو ایک گھراوٹ تھی almost اسٹوپ میں جس طریقے سے ریکاوری دی یہ پچھلے سات آٹ دنوں میں وہ اسٹوپ میں ایک فل ریکاوری ہم نے دیکھنے کو ملی اور اسٹوپ اب ایک سو پچاس کے اوپر کمفرٹیبلی ٹریٹ کر رہا ہے جس طریقے کا سٹوپ ہے ٹارٹا موٹر کا ہمیں لگتا ہے کہ یہ سٹوپ کو اب یہاں سے تھوڑا سا پوزیشنل بیسیز پر ہول کریں اور کوئی بھی اگر کریکٹیو ایکشن بھی ملتی تو اس کو ایڈ کریں یہ سٹوپ کو ہمیں لگتا ہے یہ سٹوپ میں ون سیونٹی فائی سے ون ایٹی تک کے ٹارگیٹ آتے ہوئے دیکھنا چاہیے اگر اس کا ویٹی سیٹ اپ دیکھے تو ایک ٹائیگلور فارمیشن کا بریک آؤٹ بھی دیکھنے کو ملائے پچھلے آٹ دس دن کا اگر ہم سٹ آٹ دس ویک کا اگر سٹ اپ دیکھے تو تو یہ پیٹن سجیس کرتا ہے کہ ون سیونٹی فائی ون ایٹی تک کے اس میں ٹارگیٹ آتے ہوئے دیکھنا چاہیے اس کو کوئی بھی ڈپ میں ایڈ کریں کرنٹ لیول سے جو سٹوپ لوس ہوں گے وہ قریب ہوں گے ون تھٹی ایٹ کے آس پاس تو ون تھٹی ایٹ کے سٹوپ لوس سے تاٹا موٹر بھائی کرنے کی سلا رہے گی اور ٹارگیٹ ہوں گے ون سیونٹی فائی ون ایٹی تک کے آپ کے لئے رائے اس وقت آتی رہی سافتہ ہے پر تاٹا موٹرز میں دس کی کمائیں کے لیے آج سے انویسمنٹ کریں ایک سو پیچت پر ایک سو اسی کے ٹارگیٹ کے لیے آئیے ایس پیل میٹ کے سٹوپ میں آپ لانگٹم پک لینے کا وقت ہے اور وہ ہم لیں گے ہمانگ سر سر ہمانگ جی سواگت آپ کا good morning اور دن تیرس کی بہت 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 شب کامنا ہے بتائیں سر کون سا سٹوک ہے آپ کی لسٹ میں لانگٹم کے لیے آج سے تینکیو انیل جی آپ سبھی اور زی کی ٹیم کو میری طرف سے شب کامنا ہے اور لانگٹم پک کی بات کریں تو میرا سب سے پہلے جو پک ہے وہ ٹارٹا پاور ہے انیل جی کیونکہ یہ سٹوک کافی سمیہ سے زیادہ چلا نہیں ہے اور سب سے بڑا positive جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو management کی commitment debt reduction کے اوپر ہے اور لگاکار پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ہم announcements اور steps دیکھ رہے ہیں debt reduction کے لیے اور at the same time جو overall economic revival اور جو manufacturing sector کے revival کے لیے steps لیے جا رہے ہیں اس میں Tata power بہت بڑا ایک player بن سکتا ہے اور management نے بھی لگ بگ 50 to 53 روپیز میں اپنا stake company کے اندر بڑھایا ہے تو یہ ایک ایسی company ہے جہاں پہ ایک سال کے اندر لگ بگ 30% kind of upside ہم دیکھ سکتے ہیں power پر رکھئے نظر یہاں سے بڑیا تیزی آپ کو company دکھاتے ہوئے دیکھ سکتی ہے تو لگ بگ 65-70 کے targets کے لیے 70 کے targets کے لیے آپ خرید سکتے ہیں اچھی upside آپ کو company سے آتے ہوئے دکھے گی پر آئیے دیوالی کا سمیہ ہے ہم روز brokerages کی طرف سے بہترین دیوالی picks آپ کے سامنے لا رہے ہیں تو چلتے ہیں کشل کے پاس اور جان لیتے ہیں آج کونسی brokerage انہوں نے چنیئے اور کونسی stocks ہیں بہترین دیوالی کا سمیہ بہترین دیوالی کا سمیہ بتائیں کشل آج کونسی brokerage کی picks لے کر آئے ہیں آپ بلکل دیپانشتو دنتیرس کے موقع پر KR چوکسی کی طرف سے top 3 picks میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس میں سب سے پہلا call ہے alembic pharma کا اور یہاں پر سب سے زیادہ bullish جو ہے KR چوکسی securities ہے اور انہوں نے قریب 31% کی upside یہاں پر رکھی ہے 86 کے لقش یہ expect کر کے چل رہے ہیں اور اس کے لیے سب سے 3 بڑے triggers جو ہیں سب سے پہلا تو یہی کہ US جہاں سے قریب 43% کا revenue آتا ہے اگلے 3 سالوں میں 15 سے 20 products سالانہ آدھار پر یہ launch کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس سے US سے ان کی جو growth ہے وہ کافی بہترین ہو سکتی ہے in fact company نے اگر آپ دیکھیں تو حال فلال QIP کے ذریعے قریب ساڑھے 700 کروڑ روپے جھٹائے تھے جس سے ان کا ایک تو کرز کم ہوگا اور دوسرا جو API facilities ہے اس کو بھی expand کرتے ہوئے نظر آئیں گے تیسرا point ہے جو high margins والے general اور oncology injectables ہیں وہاں سے بھی کافی بہترین product category ہے اور revenue mix جو ہے اس میں صدھار آتا آرہا ہے in fact FI22 یہ دگج conglomerate ہے دیش کی جس میں cigarette کاروبار FMCG کاروبار ساتھی hotels papers سارے کاروبار diversified mix ہے in fact کافی سارے business in fact ساتھ ساتھ اگر آپ ان کا product portfolio بھی دیکھیں brands wise تاشیرواد sunfeast be natural savalon جیسی دگج brands ان کے portfolio میں شامل ہے in fact FI24 تک یہ expect کر رہے ہیں کی جو FMCG کا contribution ہے کل آئے میں 28% موجودہ سے بڑھ 35% ہو جائے گا تو یعنی کہ کافی بہترین stability FMCG کاروبار میں اور growth ہمیں دیکھنے کو ملے گی in fact cigarette کاروبار بھی ان کا production پر پہنستی بھی نظر آئی ہے تو یہ کچھ ایک points ہے جو ITC پر آپ دھیان رکھ ہے آگے کے triggers کے لئے 22% کے upside expect کر رہے ہیں 228 پر کاروبار چیز میں کہنا چاہوں گا پوزیشنل پک دینے کے پہلے کہ you know thanks for getting me today on SPR because Emang بھائی اور میں نے کافی 6 سال لگ بگ ساتھ میں کام کیا شہر خان میں کافی بہتی اچھا پیر رہا رہا تاک شہر خان میں کبھی بھی ساتھ میں سکرین شیر ساتھ میں کام کرنے بہتی 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 آج اپنے موقع دیا تو thanks for that and hello Emang بھائی good to see you so Anil جی Policab positional hi Emang بھائی so Anil جی positional category میں جو میں چوک چونہ ہے وہ ہے Policab Policab مچہ سا لگ رہا ہے کہ بہت اچھا reversal دے اگر دیکھ رہا ہوں تو بہت اچھی طرح سا high top bottom slowly and gradually بنا رہا ہے and no اس کی long term moving averages 200 dema 50 dema respect کر konsolidate کر کر ایک اچھا reversal چھوک نہیں دکھا ہے تو قریب 928 کے اسپاس یہ trade کر رہا 1080 آپ نے کون سار چنائیں انیل جی ابھی میری جو پکس ہے وہ ایک میں نے ریوائیبل کی تھیم کے اوپر بیس کی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کی جو اکانومک ریوائیبل ہے وہ دیرے دیرے پیس پک اپ کر رہا ہے اگر وہ ویکسین آ جاتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کافی ریپیڈ ایمپرویمنٹ ہم دیکھیں گے تو میرا ایک پوزیشنل پک ہے وہ فینکس ملز ہے تو کیونکہ دسکریشنلی کنزمشن کافی کم تھا مالز بغیرہ کے اوپر ریٹیل سائٹ پہ یہ کمپنی کا کافی اچھا فوکس تھا تو سٹاک میں بڑا ہم نے فال دیکھا ہے پر جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کی ریوائیبل تیری سے آگے بڑھ رہا ہے اور بیلنشیٹ وائز پرفورمانس وائز مانیجمنٹ وائز i think فینکس ملز is one of the best retail story in india with a very high potential market تو میں سمجھتا ہوں کہ at this price یہ کمپنی میں risk reward کافی اچھا ہے تو ہم لوگ لگ بگ 18 to 20 پسند کی اپسائیڈ فینکس ملز میں دیکھ رہے ہیں اوکے فینکس ملز یہ ہے ایک بہترین سٹاک جہاں پر آپ کو رکھنی ہے نظر پوزیشنل بیسیس پر اچھی تیزی آ سکتی ہے سٹاک میں ٹارگیٹ ایک بار پھر سے بتائیں گے ہمانگ سر فینکس ملز کے لیے 720 is the target that we are looking at for فینکس ملز اوکے 720 کے target لیے فینکس ملز پر کریے خریداری یہ ہے آپ کے لیے سلح کچھ اور سٹاک جہاں پر نظر رکھنی ہے آئی جیل جوبلین فوڈ ورکس نتیجے آنے والے ہیں ان کمپنیز کے لیے پہلے چلتے ہیں آشیش کے پاس اور جان لیتے ہیں جوبلین فوڈ کے نتیجے اس بار کیسے رہ سکتے ہیں آشیش بتائیے کیا نمان لگا رہا ہے بازار دیپانچو نتیجے ہلکی کمزور دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ پچھلے سال کے مقابلے اگر آپ دیکھیں تو منافع جو ہے 17% گھٹے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ almost ان کی بکری میں 70% تک کی ریکاوری دیکھنے کو ملی ہے August end تک 85% جو stores ہیں وہ پھر سے ری اوپن ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہاں سے ایک positive commentary management کی طرف ساتھ ہوئے دیکھے گی لیکن same store sales growth کا آکڑا تھوڑا سا نراشتہ جنک لگے گا پچھلے سال کے مقابلے 19% کی گراورٹ دیکھنے کو ملی گی اچھی بات یہ ہے کہ تمہائی کے دوران delivery fees انہوں نے جو بڑھائی ہے اور کچھے مال کی جو لاغت ہے وہ کم ہوئی ہے جس کے چلتے margins جو ہے 24% پر stay'd رہیں گے بینا بدلاب کے پچھلے سال بھی 24% کے margins انہوں نے report کیے تھے کامکاجی منافع میں قریب 13% کی گراورٹ دیکھنے کو ملی گی اور ان کی جو آئے ہیں وہاں پر بھی دیکھیں تو 15% کی گراورٹ ایکسپیکٹ کی جارہی ہے کل ملا کر دیکھا جائے گا تو نتیجے آنکڑوں کے حساب سے کمزور نظر آئیں گے حساب سے jubilant food کے نتیجے رہیں گے کمزور لیکن stock ہے پورے action میں دمدار تیجی دکھاتا ہوا آئیے کچھ اور stock جو long term میں تیجی دکھانے والے وہ تو آپ کو بتا چکے جائے اور ساتھی ہمانگ جانی صاحب لیکن آئیے short term picks کا وقت ہے اور جائے سے لیتے ہیں ان کا short term pick جائے بتائیے SPL mid cash میں آپ کا short term pick جی انیل جی short term pick میں انیل جی جو میں نے چوز کیا ہے جو ہے BBTC بمبے برما trading company قریب 1223 کے آس پاس انیل جی یہ trade کر رہا ہے اور بہت ہی اچھا risk reward میں کہوں گا نیچے میں 1180 کا stop loss لگانا انیل جی تو 40 point کے بعد ایک stop loss لے گا short term category میں یہ stock نے multiple bottom بنائے لگ بر triple bottom بنائے 200 100 ڈیما پہ exactly تو وہیں پہ consoler کیا یہ stock نے اوپر میں جو پہلا target اس کا بننا ہے انیل جی وہیں 1280 کا 1280 second target بننا ہے 1310 کا یہ دو targets کے لیے BBTC کو خرید کر چلنا ہے momentum daily charts میں ابھی بھی کافی positive ہے اور یہ ساری جو patterns بنائے 200 ڈیما کے اوپر triple bottom جیسے انیل جی وہ ایک falling wedge pattern میں سے breakout آنے کے بعد بنے falling wedge pattern اپنے اپنے ایک بہت اچھا bullish reversal pattern ہے اور ساتھی ساتھ اگر ایک combo مل جاتا ہے no triple bottom جیسا تو probability بہت ہی بڑھ جاتی ہے اسی لیے یہ buy کر کر چلنے کے صلح ہے تیسے بومبے ڈائنگ اور بیٹانیا کے holding company یہ ہے آپ کے لیے ایکشن میں 1230 روپے کے آج پاس خریدے اس کو 1280 اور 1310 کے target کے لیے یہاں پر short term میں خریداری کرنے کی رائے ہے آپ کے لیے 1180 کا stop loss ضرور لگا لیں جب معاملہ short term کا ہو تو stop loss بھی رکھنا ضروری ہے آئیے بڑھتے آگے اور ہیمانگ سر سے جانتے ہیں ان کی short term ring بتائیں سر میری short term ring Indian hotel ہے اور جیسا میں نے کہا کہ revival economy کے اندر بڑھ رہا ہے اور hotels کے اندر بھی ابھی occupancy levels کم ہے لیکن over the next couple of quarters اس میں ہم بڑی تیزی دیکھیں گے اور Indian hotel کی جس طرح کی property ہے جس طرح کا management ہے اور جس طرح کا cost control company نے پچھلے 6 مہینے کے اندر کیا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ company ایک بہت اچھا upside ڈے سکتی ہے over the next let's say one quarter or so اور میں سمجھتا ہوں کہ جو F&B کے اندر جو digital site پہ جو home delivery اور اس پہ بھی company کی کافی اچھی progress رہی ہے تو Indian hotel from a short term positional point of view ہمارا جو target ہے وہ 130 کا ہے 130 کے target کے لیے Indian hotels میں کریں خریدداری یہ ہے آپ کے لیے رائے ہمانگ سر کی طرف سے Indian hotels میں آتے ہیں دو تھیمز ایسی ہے جو Unlocking پر آدھاتے ہیں Phoenix Mills اور Indian hotels یہاں دونوں میں خریدداری کرنے کی رائے ہے آپ کے لیے آئیے بڑھتے آگے اور دس کی کمائی میں ایک سٹوک جے تھکر کی درف سے بھی آرہا ہے تو پہلے جے کا دس کی کمائی کا سٹوک ڈان لیتے ہیں بگل کے بعد جے سے لیتے ہیں ان کا پسندگی سٹوک بتائیں جے آج دس کی کمائی میں میں آپ کو ایک ریکمینڈیشن دیتا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سن فارما کا پانسو دس کا کال اپشن خرید کے چلنے کی صلاح رہے گی یہاں پہ بکاوز اٹھا ہر روپے کے آس پاس ملے آنے جی بڑھتے میں یہ بتا دوں اور انہوں رسکی ورڈ پانٹ آف کافی بڑی ہے اسی دی میں یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں تیرہ روپے پچتر پیسے کا سن فارما میں آنے جی مجھے ایسا لگ رہے ہیں کہ فارما سٹکس میں روڈانا بھی اچھا دیگھ رہے ہیں اور سن فارما میں ایک اچھا ریورسل آیا آوان دی چارز پر ایک اچھا آمین کونگا جو اس آنے شوٹر موئنگ آوری جس کا کلوس آور آیا وہ دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہے ہیں یہاں سے سن فارما لگ بل 540 تک کے لیو سن پر کوئنگ فاروڈ دیکھنے مل سکتے ہیں اسی لیے انہوں نے تھوڑا سا اندبنی کال اپشن میں سن فارما میں ریکمینڈ کیا ہے آنے جی یہ خرید کر چلنا ریسک کوئر پوائنٹ آفی بہتی بڑی ہے اوکے تو سن فارما یہاں پر کریے تیزی دیکھیں سٹاک بھی ڈی ایزائر پر ٹریڈ کر رہا اور فارما پیک پر پچھلے دو دنوں سے بڑیہ ایکشن ہے پانچ سو دس کا کال خریدنا ہے سن فارما پر نظر اکتے ہیں گیس ڈسٹریبیشن کمپنیز پر آئی جیل کے تو نتیجے آئے اب ایم جیل کے نتیجوں کا انتظار ہے اور نتیجے کیسے رہیں گے بتانے کے لئے تیار ہیں ورن ورن بتائیے کیا آنمان لگا جا رہا ہے دیفنیٹ دیپ دیکھیں آئی جیل کے اس کا کنزمشن بڑا ہے اس کا فائدہ ان کمپنیز کو ملنے والا ہے جماعی آدار پر سی این جی پی این جی دونوں کے وولیمز میں زودار بڑھ ارتری ہوگی ان فاکت کوویڈ کے ایم پاکت کو کم کرنے کے لئے دیراصل ایم جیل نے پرائز ہائیگ بھی لیتی تو اس کا فائدہ اس کمپنیز پر ملے گا لیوی نیوز ہمارا آنمانی کی قریب 83% کے آس پار بڑھتے ہیں نظر آئیں گے 260 کروڑ سے بڑھ کے قریب 480 کروڑ پہ آئیں گے ابیٹا مارجنز 30% سے بڑھ کے 35% پہ رہنے والے ہیں اور کمپنیز کا تو منافع ہے وہ تو دو گناہ سے زیادہ بڑھے گا قریب 110 کروڑ پہ آنے والا ہے پچھلے کوٹر میں یہ قریب 45 کروڑ کے آس پاس تھا تو جو وولیمز بڑے ہیں اور جو پرائیس ہائی کے لیے اس کا بھی فائدہ ملے گا اس کے لئے سیلس ہو مارجنس ہو یا منافع ہو اس میں آپ کو زوردار بڑھت دیکھنے ملے گی کوٹر ان کوٹر تو یہ ہے ایم جیل کے نتیجوں کا پوروان وان آپ کے لیے آئیے بڑھتے آگے اور ہمارا خاص سیگمنٹ ہے یہ دیوالی امید ہوالی اور آج ہمارے ساتھ کائرکر میں شامل ہو رہے ہیں آئیسی ایسی پردنشل میچل فنڈ کے ایم ڈی اور سیو نمیش شاہ کرتے ہیں ان کا سوال ہے یہ دیوالی امید ہوالی بات کریں گے آج دیش کے دگج میچل فنڈ آئیسی ایسی پردنشل میچل فنڈ کے ایم ڈی اور سیو نمیش شاہ سے جو کی اس وقت آئیسی ایسی پردنشل میچل فنڈ میں چار لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا فنڈ مینیج کرتے ہیں اس فنڈ کی سائز چار لاکھ کروڑ سے زیادہ کیا ایسی ٹانڈر مینیجمنٹ اور خاص طور سے ہم نے انوائٹ اس وجہ سے کیا ہے کہ نمیش بھائی دو سال سے ایک سلوگن دے رہے ہیں یہ دیوالی ایسی پی والی لیکن اس بار انہوں نے اپنے اس سلوگن میں بدلاؤ کیا ہے یہ دیوالی بی ای 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 ف یعنی کی بیلنس ایڈوانٹیج فنڈ والی تو آئیے یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو سال بات جو یہ نیا سلوگن آیا اس کے پیچھے کیا اوبجیکٹیوز ہیں اور انویسٹرز کو اس سے کیسے فائدہ ہو جو لاکھو انویسٹرز ہیں ایسی اسی پرودنشل میچول فنڈ کے وہ کیسے اس کا فائدہ اٹھا ہے نمیش بھائی سب سے پہلے تو بہت بہت دنیواز آپ کا وقت نکالا آپ نے زی بزنس کے لیے اور آپ کو آپ کی پوری ٹیم اور آئیسی اسی پرودنشل میچول فنڈ کے سبھی نمیشکوں کو دیوالی کی ہماری طرف سے بہت بہت شکر آمنا ہے سر تینکیو سیم پو یو اور آپ کے پیچھے بلکل نمیش بھائی سب سے پہلا سوال میرا اسی بات پر ہے جو آئیسی اسی پرودنشل کی ٹیگ لائن ہے یہ دیوالی بیلنس ایڈوانٹیج فنڈ والی اس کے پیچھے کیا اوبجیکٹیوز ہے کیسے آپ نے یہ لائن چنی اور کیوں ایکچلی جس طرح سے مارکٹ بڑھ رہا ہے جس طرح سے اکنومی چل رہی ہے لاس سات مہینے میں ہم آپ سے پہلے بھی بات کرتے تھے تو ہمیں لگتا ہے کہ there are so many positive flows that are happening from the market at the same time تھوڑی challenges بھی ہے اپنے country میں ایسا نہیں ہے اتنے آج اتنے positive news سب جگہ سے جس طرح سے flows آ رہے ہیں لاس دو دن میں جس طرح سے flows آ رہے ہیں دس ہزار کروڑ آ گیا ہے لاس دو دن میں رائٹ so when it is a flow بیز اتنا flow آ رہا ہے باہر سے flow آ رہا ہے اور یہ پورا مارکٹ باہر کا flow پہ ہی ہے اگر آپ اپریل سے آج تک دیکھیں پہلے چھے مہینے میں 89,000 کروڑ آیا تھا اپریل سے لے کے سپٹیمبر تک دیکھیں 89,000 کروڑ آیا تھا یہ نمبر بڑھ کے October میں 19,000 کروڑ ایک مہینے میں آ گیا اور November میں اب تک 24,000 کروڑ آ گیا ہے so اس طرح کا flow آنے سے مارکٹ بڑھ رہا ہے local mutual funds پیسے نہیں ڈال رہے تو ہمارا flow تھوڑا negative ہے یہ چھے مہینے میں اور باہر کے پیسے سے مارکٹ بڑھ رہا ہے تو دیکھو ہم نے 2011 سے 2014 دیکھا تھا کہ جب بھی بھی فورینرز پیسہ لے کے آتے تھے مارکٹ اوپر چلا جاتا تھا 10,000 11 میں فورینرز لے کے آیا 10,000 12 میں انہوں نے نکالا تو مارکٹ گر گیا so it was alternate years ایسا ہوتا تھا کہ جب فورینرز لے کے آ جاتے تھے پیسہ تو مارکٹ بڑھ جاتا تھا تو اس مارکٹ میں تھوڑا سمبھال اور اتنا positive environment ہو رہا ہے especially November میں تو تھوڑا دیوالی تو منانی ہے پر تھوڑی caution کے ساتھ منانی ہے so we feel that ڈیوالی should be with caution so where you can't miss the flows اگر 2018 سے آج تک دیکھے تو دکھ رہا ہے کہ مارکٹ کو اوپر چلا گیا اچھا ریٹن دکھ پچاس ٹوک ہوتے نیفٹی میں پچاس میں سے دس ٹوک ہے 59% اور باقی 40 stocks actually minus 1% So with so much flows coming in the market will get diversified mid caps میں جو actually mid caps correct ہو گئے small caps correct ہو گئے پیسے باقی 40 stocks 40 کے طرف بھی جائے گا کیول نیفٹی 10 میں نہیں آئے گے پیسہ تو market diversify بھی ہو سکتا ہے تو یہ positive features ہیں market کے لیے کہ اتنا ایسے دیکھیں تو market expensive دکھتا ہے اگر ہم کیول نیفٹی دیکھیں اور نیفٹی کا PE دیکھیں تو market تھوڑا expensive لگ رہا فلو آ رہے اور market کا ایک ہی دائرہ اوپر گیا ہے value stocks جو ہم بولتے ہے تو US میں یہ دیکھا گیا ہے کہ momentum stocks نہیں بڑھے ان فکر نومبر دیکھیں تو momentum stocks کم ہوئے اور value stocks بڑھے تو انڈیا میں بھی میری امید ہے کہ اگر ایک مہینے کا ریٹن دیکھے تو banking نے اچھا کیا ہے utilities نے اچھا کیا ہے power نے اچھا کیا ہے جو پہلے چار پانچ سال جنہوں نے اچھا نہیں کیا تھا وہ سارے stocks ابھی اچھے کرنے لگے ہے جب باہر سے زیادہ پیسہ آتا ہے تو market broad based ہونے لگتا ہے so we see a lot of risk in the market at the same time ہم کو بہت ساری opportunity تو risk اور opportunity market میں دونوں دکھ رہی ہے تو یہ time میں تھوڑا balance کرنا ضروری ہے اس لئے ہم بولتے ہیں اور یہ لگاتر میں آپ کے ساتھ پاچ سال پہلے بھی بات کر رہا تھا کبھی بھی balance advantage fund کی بات کر رہا ہوں اور یہ environment جب فلو بیز مارکت میں مارکت بڑھ جاتا ہے کبھی تو بہت ضروری ہے کہ انویسٹر اپنا balance رکھے اور تھوڑے balance advantage fund types یا asset allocator type funds میں invest کرے جو equity اور debt میں dynamically invest کرے that is why this slogan while یہ Diwali SIPP is always there پر اگر ایک time کا پیسہ ڈال رہے ہو تو direct equity میں ڈال لے کے بزائے اگر اپ یا تو value stocks میں ڈال لیے یا تو balance advantage fund category میں ڈال لیے جا کے اگر market اوپر جاتا ہے تو ہم equity بیچنے لگیں گے اور market اگر نیچے جاتا ہے تو لیکن نیمیش بھائی کی رائے اگر صاف ہے کہ یہ وقت balance advantage fund میں پیسہ ڈال لگا یہ پر دو سوال ہے نیمیش بھائی ایک تو یہ ki kia balance advantage fund میں SIP کے جنگے ڈال لگے جن لگوں کو ایک مشت پورا پیسہ ڈال سکتے اور دوسر سکتے کہ جبکہ balance advantage fund میں one time SIP میں بول سکتا ہوں balance advantage fund کہ balancing جو averaging جو آپ SIP ملتا ہے وہ averaging because ہم لے بیچ کرتے رہتے ہے تو اگر one time ڈال لگے تو یہ پیسہ سکتے لگے سکتے 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 بہت ہی کٹیگری بن گئی یہ چلو کیا تھا پر سہبی نے بھی یہ category recognize کر دی ہے کیوں یہ ریٹیل investors کے لئے بہت اچھا ہے اگر ہم آپ سات سال میں ریکار دیکھے میں تو 3 5 نہیں بول رہا سات سال کا ریکار رہا دس سال کا ریکار رہا تو لاست 7 years میں یہ fund نے 53% equity میں 53% آپ کو رسک لگی ہے پر آپ ریٹرن نفٹی سے زیادہ ملا ہے so that is the beauty of this because we keep on trade mutual fund جو لے بیچ کرتا ہے نا ہم tax نہی لگتا ہے mutual fund کے اندر رائیٹ mutual fund کے اندر ہم جب لے اور بیچتے ہے ہم کو ٹیکس نہی بیلنس advantage strategies on root اندر سب کا core portfolio ی سی پر اندر کی کوشیش رہی ہے کہ سب کے core allocation میں balance advantage آجائے especially in an over valued market تو SIP is always there and in fact we are one of the biggest in the country and we will strongly advocate that SIP تو اگر only equity funds میں دال رہے سب کے نظر ی سے ڈال بی اگر سب بھی ڈال سکتے اور ون ٹائم بھی invest کر سکتے ہو آپ averaging کا benefit ملے جائے سکتے ڈال سکتے ہم مارکیٹ میں ڈال دے ڈال اگر آپ میرے ICA سے پردنچل بیو چپ میں ڈال ہوگے تو مجھے invest کر نا ہی پیسہ تو اگر آپ شوطہ یا میرے کسٹمر ہمارے میں invest کرتے تو ہم جا کے خرید یں گے پر اگر ہم 6 مہینے دیکھے کب لینا اور بیچ نا مارکیٹ میں is ڈائی ریلیٹ to what our investors are doing with us if investors are taking out money اگر investors redemption کر رہے تو مجھے بھی بیچ پڑے گا اور اگر investors inflow آرہ ہے تو مجھے بھی خرید پڑے گا سی تکر نتی کھر نتی مارکیٹ it has to do more with what is the investor sentiment today and whether he is investing or not so while we are not we have to be careful in this kind over all valuation دیکھ کبھی 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 تھوڑا caution سے چلا اور یہ dynamic asset allocation جو balance advantage fund ہے جو equity اور debt میں دونوں میں invest کرتا رہتا ہے وہ کرنے کی strategies ہمارا لاز 10 سال کے experience ہے بھی وہ type of strategies are the best for retail investors or for H&I investors to come into the market because of overvalued nature of the market کل اگر US میں say another source of volatility will be the US market itself جب US market جاتے ہماری بھی market چلی جاتے پر US market is in quite overvalued zone اگر US market میں US میں جتکہ لگتا ہے US میں بڑا correction آتا ہے اس کی گنج انڈیا میں بھی لگے گی تو ہم کو یہ سنبھال کہ اس لیے میں بولتا ہوں کہ there are lot of opportunities at the same time there are lot of risk in this business so it is better to go with caution perfect so یہ ہے بہت crystal clear ساف ساف رائق بازار پر تھوڑے سا cautious رہے اور اس کا طریقہ ایک ماتر یہ کہ فریش پیسہ جو آپ کو invest کرنا ہے وہ balance advantage fund میں لگائیں تاکہ آپ کے لئے equity اور date کا perfect mix رہے اور یہ ڈیوالی نہیں آنے کئی ڈیوالیاں آپ کے لئے بہترین سابیت ہو نیمیش بھائی بہت 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 دنیواد بڑھتے ہیں آگے اور اب وقت ہے سمی جی سے بات چیت کرنے کا سمی جی ہمارے سا تیار ہے سمی کا سپر ہٹ بڑی مندی لیکن ایک چھوٹی مندی چھوٹی سی کریکشن لئے ضرور یہاں پہ سیلنگ آ سکتی جس کے اندر جو بھی سٹوک رڈار پہ آیا وہ ہے HDFC بڑھا والا جو 2275 پہ trade کر رہا پچھلے 7 سے 11 دنوں کی continuous 1 way تیجی کے بار اب اس کے اندر چھوٹی سی profit booking کے سنکیت آ رہے HDFC 2275 کا level دکھا رہا یہاں سے گراغوٹ دکھا سکتا ہے اور یہاں سے profit booking دیکھنے کو مل سکتی پچھلے 7 سے 11 دن کے بعد آج پہلا دن ہے جب کل کا low break کی ہے red ڈی مارکٹ کی گراؤ کے ساتھ رہے اور دگ سٹوک میں سیلنگ آرہی اس کے چلیے کشل کے پاس سلتے اور جان لیتے آئی شر موٹرز کے نتیجے کیسے رہ سکتے ہیں بتائیں کشل بلکل لیبانشور دیکھیں سالانہ دار پر تو نمبرز ابھی بھی کمزور ہیں کیونکہ جو وی سی وی سپیس ہے وہاں پر قریب وولیوم 29 سے 30% کی اس بار ہم expect کر رہے ہیں کہ 20% کے margins company کے آتی وی دکھیں گی اور منافع کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں تو وہاں پر 46% کا cut ہم سالانہ دار پر چل رہے اور 310 کروڑ کا منافع company گھوشت کر سکتی ہے جس وزہ سے ایک ایک کمزور تھی اور ساتھی margins پر بھی دوا ہو ہے اور منافع پر بھی impact آتا بھا نظر آئے گا آگے کے لئے دیکھنا ہوگا کہ مومینٹم کافی بہترین ہے ان کے لئے وولمز بھی اچھے رہی ہیں تو یہ آگے continue رہتی ہے اس پر management کیا کہتا ہے اور ساتھی اگر آپ یہ ہے آئی شیئر موٹرز کے نتیجوں کا پورو نمان آئی دیکھ تے کس طرح کے ریجل ساتھ امید کم ہے یہ اچھی بات ہے تاکہ یہ خراب نہ لگے آئی بڑھتے آگے ایک نتیجے جو آ چکے ہوں اس پر کریں گے ہم چرچار وہ ہے ارکون انڈین ریلوی کی کنسلٹینسی فرم اور کمپنی کے ٹاپ مینجمنٹ سی ایس کے چودری ساب ہمارے ساتھ جڑیں گے نیوز پر یوز سی سی بارتی ریلوی کی کمپنی ارکون اور اسے ہے میری رکن کا درجہ پر پر ارکون اور اس کے سی ایس کے چودری ساب جو کی آئی ایٹی ڈیلی سے اپنی پڑھائی کر کے اس کے بعد میں پینتیس سالوں کا گھرہ آنوپاو رکھتے ہیں NBCC اور ہٹکو جیسی بگت سرکاری کمپنیوں میں کام کر چکے اور لمبا آنوپاو رکھتے ہیں اور کافی لمبی لیڈرشپ ان کی ارکون میں بھی ہے اور اس کے بعد ارکون کی کمی آئی ہے کام کاجی منافع چودہ پرسن گھٹ کر آیا ہے مارجن کمپنی نے مینٹین کی ہے 9.9 پرسن کے آس پاس تھوڑے سے بڑھائی ہیں اور منافع ایک پرسن بڑھائی تو پہلا سوال میرا اسی بات پر بنتا ہے چودھر صاحب کی آئے گھٹنے کے باوجود آپ اپنا منافع اور مارجن مینٹین کرنے میں اور تھوڑا سا بڑھانے میں کامیاب رہے اس کے پیچھے کی کیا وجہ رہی سر اس کے پیچھے کی مین وجہ پاس کنٹرول رہی ہے ہماری ہم نے کافی اپنے اووریڈ کم کیا ہیں امپلائی من پاور کو بھی کٹایا ہے ہم نے تھوڑا اور اس سے اووریڈ کم ہونے کی وجہ سے ہمارے مارجن پڑھے ہیں یہ بڑی سرپرائزنگ بات لگی مجھے ہو سکتا ہے مجھے نا پتا ہو لیکن عام طور پر ہم یہ لوگ مانتے ہیں کہ پرائیویٹ کم 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 روضی پرائیویٹ روضی سکتا ہے سکتا ہے مینکوووور کو عم کم دوسرا اج کل کئی مینکووور کو ہم کونتریکشوال نیچر سے لیتے ہیں پرمائنٹ بیشز پر ملی بیشز بے اسمیں جو سیلری بیشز ہائے جو گورمنٹ کی مجیس ہیں اسے ایک آلموست 50 پرسین جس پہ ہمیں اچھے مارکٹ سے اچھا انتراشتی کاروبار آپ کا بڑا جب دست بڑھ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں سال در سال چالیس پرسن سے زیادہ کی گروہ آئی ہے اس کے پیچھے کی وجہر کہاں سے یہ گروہ آ رہی ہے سر ہمارے جو پروڈیکٹس ہیں بہار جو چل رہے ہیں اس میں کیونکہ کووڈیڈ کا ایفیکٹ جیسے شریلنکا میں زیادہ نہیں ہے وہاں پہ ہماری ٹرنور اچھی بڑی ہے بانگلہ دیش میں نہیں ہے جاتا وہاں بڑی ہے جہاں بہار کے دیشوں میں کووڈیڈ کا ایفیکٹ کم ہے وہاں پہ ہم نے بہتر ٹرنور کیا ہے بلکل تو بہار کے دیشوں میں بانگلہ دیش سیلنکا جیسی دیشوں سے بہترین کاروبار آتا ہو دیکھ رہا ہے سر ایک اور جو رائے آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ سرکار 15% سٹیک بیچنے کا سوچ رہی ہے کون میں ابھی سرکار کی اسیداری 89% کے آس پاس ہے اس پر کیا آپ ڈیٹ ہے کیا پروگرس سے کچھ اس کے بارے میں اندازہ دے سکے کب تک یہ ہونے والا ہے سر definitely سرکار 15% disinvestment کرنے کی سوچ رہی ہے کمپنی میں اور اس کے لیے مرچن ڈنکرز بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں ہم نے بھی انیسٹر سے ایک میٹ کر لی ہے امید ہے کہ اس کے بارے سرکار جلدی کون لے گی دسمبر یا جنری میں امید ہے کہ اس پر کچھ آگے مومنٹ ہوگی اس وقت order book کی situation کیسی ہے چوزی صاحب کتنے orders ہیں اور اس تیمائی میں آپ نے کتنے orders اور جوڑے ہیں آگے کی pipeline کے بارے میں بھی تھوڑا اندازہ نے کس طرح کے orders آنے کی امید کی جائے تیمائی میں ہم نے قریب تیس سو کروڑ کی آرڈر دیئے ہیں جس میں کہ رینے لیکٹریفیکیشن کے قریب قریب انیس سو کروڑ کی آرڈر ہے اور روڈ آور بیجز کے چار سو کروڑ کی آرڈر ہے اور نیکس کورٹر میں بھی ہمیں امید ہے کہ قریب قریب پچیس سو تیتی نزار کروڑ کے اور آرڈرز ہم لیتے ہیں بلکل تو یہ ہے آرڈر بک بھی سٹرونگ حالی میں آپ نے ایک ریلوے کمپنی کے ساتھ جو ٹائی اپ کیا اس کے بارے میں جرہ جان کر دیں اس سے کس طرح کا کاروبار آنے کی امید کی جائے یہ سٹیٹ گورنمنٹ کمپنی ہے ریلوے میں کافی بڑی کمپنی ہے وہ کین ہے انڈیا میں کام کرنے کے لیے تو ہم نے ام کے ساتھ میں جیوی اگریمنٹ کیا ہے جس میں کہ وہ انٹریسٹڈ بھی ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نئی پروڈیکٹس میں تو نئی پروڈیکٹس میں جیسے ہی ریلوے میں انویسٹمنٹ آئے گی پی 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 بی 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 سیز پہ جو کی آرڈرڈی پائپ لائن میں ہے اس پروڈیکٹس کو پی پی بی 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 سیز پہ نکالیں گے تو ہم اس میں ان کے ساتھ میں مل کے کام کریں گے اوکے بہت ہی بڑیا تو یہ ہے آپ کے لیے ارکون کے ٹاپ منیجمنٹ کی طرف سے پورا وشلیشن آگے کے لیے رائے اور گائیڈنس بھی بہت بہت دھنیوارد چوزے صاحب آپ نے وقت نکالا اور ہمارے دشکوں سے بات چیت کی اپنی نتیجے کے بعد ارکون یہاں پر پندہ پرسنٹ کا ایک آفر فور سیل آنے کی تیاری ہے سرکار کی طرف سے سرکار اپنی سیداری تم کرنے والی یہ ہوگا لیکن فلال نتیجے آپ کے سامنے اور نتیجوں پر پورا وشلیشن بھی آئیے بڑھتے آگے بازار ہل کے سے کمزور ہے اس وقت ہم تین سو اسی انکھ نقصان ہیں بینڈ گفٹی پر اور تین سٹ انکھ نیچے اب بارہ سات سو کی نیچے لگاتا ہے ٹریڈ کرتا ہوا دکھ رہا ہے تو تھوڑا سا دباؤ آج ضرور بنتا ہوا دکھ رہا ہے اس دباؤ کی وجہ ہے ڈاؤ فیوچرز جو اب لگ بگ لگ بگ لگ بگ دو سو پوئنٹ کمزور ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں ڈاؤ فیوچرز اور وہی سے آپ کے لئے دباؤ آتا ہوا دکھ رہا ہے ڈاؤ فیوچرز ایک بار آپ کے سامنے لے آئیں دو سو پوئنٹ نیچے اس وقت ڈاؤ فیوچرز ہے اور نیس ڈیک فیوچرز پینتالیس انکھ نیچے اوکے یہ ہے آپ کے لئے آئیے اب شو سماپ کرنے کا وقت ہے اور اس سے پہلے کی شو سماپ کریں اچھی دور لگاتا ہوا دکھ رہا ہے ابھی روکیٹ کول کے طور پر نیتنجی نے دیوالی پک کے طور پر خریداری کرنے کی رائے جی تھی اور یہ سٹوک بڑی تیجی کے ساتھ نیتنجی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو میں ان سے ایک رائے لینا چاہتا ہوں نہیں تو 622 والا یہ سٹوک اب 635 تیونت اس کے آس پاس مہتا ہوا دکھ رہا ہے ڈے ہائی پر اس وقت آتا ہوا چلی آپ سبی سے بیدار لینے کا وقت ہے لیکن بتا دوں آپ کو کہ اس چھوٹے سے بریک کے بعد سنجے جیمانی صاحب ہمارے ساتھ کارکر میں شامل ہوں گی جو ایسٹرونیومرالوجسٹ ہیں جو آپ کو بتائیں گے آنکڑوں میں عام طور پر آپ آنکڑے صرف شیر بازار کے دیکھتے ہیں نفٹی بینجوٹی سٹوک سے دیکھتے ہیں لیکن باقی آنکڑے بھی باقی نمبرز بھی بہت کچھ کہتے ہیں ان سے دستار میں بات چیت کریں گے آپ اپنے اپنے نمبر نکال کر رکھ لیجئے کون سے نمبر والوں کو فائدہ ہے کس طرح کے نمبر کے سٹوک سے لیں گے سونا چاہدیز سن سیکس نفٹی ان میں کیا کچھ ہونے والا ہے یہ سب کچھ لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے ایک اور بتا دوں مستی کی پاٹ شیالہ کل دو پر ساڑھے تین بجے جو شو ہونے والا ہے اس کا ٹاپک ہم ڈیسائیڈ کر چکے اور کل ہم ہمارے سب ہی ایکسپرٹ سے بات یہ کریں گے کہ مستی کی پاٹ شیالہ میں آپ کو بتانا ہی ہے کہ اس دیوالی پر کس سیلیبریٹری سے آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں جی ہاں دیوالی آپ سیلیبریٹ کریں لیکن کچھ میں کچھ گیان لینے کے ساتھ تو ہمارے سارے ایکسپرٹ سے بتائیں گے کون سے سیلیبریٹری سے وہ کیا سیکھنا چاہتے ہیں اور کیوں یہ ہوگا آپ کے لئے لیکن تب تک آئیے آپ سب سے ویڈا لیں گے بہت بہت شکریہ کنال جی راکیش جی واگلے صاحب سمی جی اور جائے آپ سب کا دنیوات دوپر میں پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات لیکن فیلال ویڈا لینے کا وقت ہے دیپ کو اجازت دیجئے میں آپ کے ساتھ بنا ہوں بریک کے بعد بھی کیونکہ سنجے جمانی صاحب میرے ساتھ جڑیں گے لیکن تب تک دیش کے پرتیس سممان کے ساتھ کریں گے شو کا سماپل سب ملکہ کہیں گے ایک ساتھ جائے ہل